موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں ہم آج ایک بہت ہی فنڈمنٹل ٹاپک لے رہے ہیں جو انسان جب انسان سے ملتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے کچھ گمان اور کچھ خیال قائم ہوتے ہیں کچھ اس کے دل میں تھوٹس قائم ہوتے ہیں اور وہ تھوٹس ہوتے ہیں کہ یہ انسان کیسا انسان ہے یہ چیز کو کئی سارے لوگ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں ہم صرف سرفیشیل طور پر بات نہیں کریں گے ہم اس کی ریال ان دیپٹ پرسنیلٹی سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بات کرنے والے ہیں ہمارا ٹاپک آج کا کیا ہے پہلا پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ لیکن ہم ایک شیلو پرسنیلٹی کی بات نہیں کرنے والے ہیں جو صرف دکھنے میں اچھی لگتی ہے یا جس کا صرف فرسٹ امپریشن اچھا ہوتا ہے ہم بات کرنے والے ہیں ایک ریال پرسنیلٹی کے تعلق سے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو لائک آلویز ہمارا ایک فارمیولا ہوگا انشاءاللہ جو فارمیولا ہمیں خاص طور سے یاد رکھنے کے لیے ہے جو ٹپس اور جو چیزیں ہم سیکھنے والے ہیں وہ سیکھنے والی باتوں کو یاد رکھنے کے لیے ہیں لیکن میں آپ سب کو بات بتا دوں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر فارمیولا یاد کرنے سے زیادہ اگر وہ چیز کو آپ اپنے اندر لے کر اپنے آپ میں انوالف کریں گے تب وہ چیز جا کر زیادہ فائدہ پہنچائے گی کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ایک انسان میمری میں رکھ کر اپنے آپ کو چینج کر لے گا یہ میمری میں رکھنے سے آگے بڑھ کے اس کے اندر اس کے پرسنالٹی کا حصہ جب بنے گی تب ہی اسے جا کر ریال فائدہ ہوگا ہم سٹارٹ کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہمارا فارمیولا جو میں نے بنایا ہے پین پین کی بات کہاں سے اسی لئے پین کے بعد ہم نے ایک سی رکھ دیا ہے سی سے رکھ دیجئے کینسل مطلب پین نہیں ہونا چاہیے پین لیس ہونا چاہیے مطلب پین کو کینسل کرنے والا پروسیس اصل بات تو یہ ہے کہ ریال پرسنالٹی وہ نہیں جس میں آدمی بہت تکلیف سے کوئی چیز پرٹینڈ کر رہا ہے وہ ایک چیز ہے جو نیچرلی فلو ہوتی ہے جیسے پانی بہتا ہے ویسے جو نیچرلی جو چیز فلو ہوتی ہے وہ ہی اصل اور ریال ہوتی ہے تو ہم کوئی پین فل میتھڑ نہیں لینے والے بلکہ پین کو کینسل یا کٹ کرنا ہے اس حد تک کٹ کرنا ہے کہ اس کا آگے کا حصہ ہے پلک لک نہیں پلک پلک یعنی نکال دینا جیسے فول کو پلک کرتے ہیں نکالتے ہیں تو پین کو نکال دو تو ہی جا کر وہ ریال پرسنالٹی پیدا ہوگی اب یہ صرف ایک فارمیولا ہے اسے یاد اکھنے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ایک ٹرو پرسنالٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی کے اندر پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹوٹلی نیگٹیو ہر چیز میں نیگٹیوٹی ہوتی ہے زندگی کی ان کے ہوتے ہوں گے تجربات ایکسپیرینسز جس کی وجہ سے وہ بن گئے نیگٹیو لیکن ابھی تو نیگٹیو بن چکے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہاوت ہے کہ گلاس زیادہ فل ہے خالی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک پیسیمسٹک آؤٹلوک ہوتا ہے ہر چیز میں ایک نیگٹیوٹی ہوتی ہے انہیں وہ خالی گلاس زیادہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ خالی ہے تو پوزیٹیوٹی کیسے پیدا کریں اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے ایک انسان کے اندر جب گریٹیٹیوڈ آئے گا شکر گزاری آئے گی تو اس کے اندر آٹومیٹکلی پوزیٹیوٹی آتی ہے مدب ایک انسان جب زندگی کے اندر اس کے پاس کیا ہے دیکھنے لگے گا کہ I have this الحمدللہ میں اوپر والی کی تعریف کر رہا ہوں کہ I have this میں پاس یہ ہے وہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے جو شکر گزاری کرتا ہے وہ خود کے لئے ہی شکر گزاری کرتا ہے جو اچھا بنتا ہے گریٹیٹیوڈ اس کے اندر اس کے اٹیٹیوڈ میں آتا ہے اس کی وہ پوزیٹیوٹی ہوتی ہے جو ایک اچھی پرسنیلٹی کی بہت امپورٹن کالٹی ہے کہ اس کے اندر پوزیٹیوٹی ہونی چاہیے پوزیٹیوٹی سوچ میں ہونی چاہیے الفاظ میں ہونی چاہیے سوچ میں دونوں میں سوچ سے شروع ہوگی اور باتیں الفاظ تک پہنچے گی کچھ لوگ نیگٹیو الفاظ استعمال کرتے ہیں نیگٹیو باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوزیٹیو رہو بھی اور پوزیٹیو کہو بھی تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پوزیٹیوٹی ہو کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملہ ہے جو بھی حالات ہے جب کوئی پوزیٹیو پرسن ساتھ میں ہونا تو ایک انسان کے اندر وہ پوزیٹیوٹی خود بھی آیاتی ہے یہ الیکٹرسٹی کی طرح فلو ہوتی ہے کہ انہیں اس میں سے پوزیٹیوٹی دوسرے پرسن میں بھی آتی ہے اور وہ پوزیٹیوٹی کے بیعے سے پورا ماحول اچھا چارج ہوتا ہے جو ایک اچھی پوزیٹیوٹی کی ایک کالٹی ہے کہ اپنے اندر ہم پوزیٹیوٹی پیدا کریں میں تو خاص سیشن لینا چاہتا ہوں پوزیٹیوٹی کے تعلق سے اور وہ میں انشاءاللہ کسی اور دن لوں گا آج کے لیے اتنی باتیں کہ پوزیٹیوٹی کے لیے ہم سب کے اندر گرائٹیٹیوٹی ہونا چاہیے ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں وہ الفاظ میں باتوں میں پوزیٹیوٹی ہو جو پیسیمسٹک آٹلوک ہوتا ہے جو پیسیمسٹک طور پر جو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں جو بلکل ڈپریسنگ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کچھ پوزیٹیو دیکھنے کی عادت بنائیں مطلب کچھ نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیگٹیو میں سے بھی پوزیٹیو نکالیں انہا مال اسری اسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی یہ قرآن میں دیا گیا ہے تو وہ آسانی کو دیکھو کہ کیا آسانی ہے اس میں اس میں کیا پوزیٹیو چیز ہے تو پوزیٹیو لوگوں کو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکلوں سے بچائے گی تو پوزیٹیو ایک انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے ایک اور بات بتا دوں کہ پوزیٹیو پیدا کرنے کے لیے ایک انسان کو خود کے ساتھ پوزیٹیو ہونا چاہیے اگر وہ خود کے ساتھ پوزیٹیو نہیں ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پوزیٹیو ہوگا تو کئی سارے لوگ جو خود کو ہراتے رہتے ہیں خود کو ڈیفیٹ کرتے ہیں وہ خود کے ساتھ نیگٹیو ہوتے ہیں تو ان کے اندر خود کے ساتھ آٹلوک بہت سٹرانگ ہونا چاہیے اس کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ ہے اس میں ہے زندگی یہ نہیں ہے کہ بھئی نیگٹیوٹی کا سمندر اس کے اندر پوزیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے انٹرنلی سلف ٹاک کے اندر وہ سلف ٹاک کے اندر جب پوزیٹیوٹی ہوگی وہ چیز بہار بھی نکل کر آئے گی تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ پین کے اندر یہ پین والی چیز نہیں ہے بلکہ پین کو دور کرنے والی چیز ہے اسی لئے پین کے بعد سی ہے تو فرس پوائنٹ کیا ہے پوزیٹیوٹی سیکنڈ پوائنٹ اور جو نارمل پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے پرسیپشنز ہے نا لوگوں کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے گمان ہے اس سے بہت الگ پوائنٹ ہے یہ اور وہ ہے آوائیڈ ٹرائنگ ٹو بی پوپیلر مطلب پوپیلر بننے کی کوشش کو آوائیڈ کرو ہوتا کیا ہے کہ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک شیلو اپروچ ہوتا ہے جو آپ کو بہت لوگوں میں دکھائے دے گا کئی پوپیلر دیولپمنٹ کی ٹریننگ بھی بہت شیلو ہوتی ہے پوپیلر کیسے بنے کی ٹریننگ ہوتی ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے آوائیڈ ٹرائنگ ٹو بی پوپیلر مطلب پوپیلر بننے کی کوشش ہی مت کرو ہوتا کیا ہے جب ایک انسان پوپیلر بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہے اس کے ذہن میں میں ہے آئے اب سامنے والا اپنی بات کر رہا ہے اور اس کا ذہن سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پوپیلر بن سکتا ہوں مطلب یہاں کیا بات ہے کہ ویسے لوگ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں سامنے والے کی بات سننا سمجھنا گوھر کرنا نہیں وہ ٹائم پہ کوئی بھی انسان یہی چاہے گا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بارے میں سوچ رہا ہے میری بارے میں سن رہا ہے لیکن جو سیلف سینٹرڈ پرسن ہوتا ہے وہ وہ ٹائم پہ بھی خود کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ٹو بی پوپیلر والی چیز ہے نا اس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے اور وہ پرابلم ہوتا ہے آرٹیفیشیلنس جو آدمی نہیں ہے وہ دکھاتا ہے اور اس کے اندر ایک ٹائپ کا فراڈ ہوتا ہے ایک ٹائپ کا جھوٹ ہوتا ہے ایک ٹائپ کا دل کو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے کمفورٹبل نہیں ہوتا ہے ایک انسان تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹو بی پوپیلر کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں ٹائم ٹو بی پوپیلر جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر دکھاوے والی چیز ہوتی ہے ریال نہیں ہوتی ہے وہ کئی چیزیں صرف بولنے کیلئے ہوتی ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہے جو ایک انسان صرف ایک سوسائٹی میں ایک سرکل میں جہاں ہوتا بیٹھتا ہے تو ہی وانس تو بی پوپیلر تو کئی چیزیں ویسی کرے گا جو انیڈڈ ہے جو گلت ہے اچھا یہ بتاؤ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ اوکے ایڈونٹ کیر اپاوٹ اینیون صحیح بات ہے کہ نہیں ہے دونٹ ٹائی تو بی پوپیلر صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے دات میانس بی دونٹ کیر اپاوٹ اینیون صحیح ہے گلت ہے نہیں وہ دوسرا ایکسٹریم ہے کچھ لوگ ہوتا ہے نا I don't care about anyone I'm not trying to be popular وہ پوپیلر بننے کی تو بالکل کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ دوسرا ایکسٹریم پہ ہوتا ہے کہ بلتے ہیں I don't care about anyone تو دونوں میں سے کون سا ایکسٹریم صحیح ہے یہ والا پروچ صحیح ہے کہ don't try to be popular یا پوپیلر بننے کی کوشش کرو یہ والا ایکسٹریم صحیح ہے یا وہ ایکسٹریم صحیح ہے کہ I don't care about anyone اب کیا ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسٹریم سے لوگ دوسرے ایکسٹریم پہ ڈائریک چلے آتے ہیں تو صحیح بات کیا ہے اپنے آپ کو بیچ میں ہولڈ کرو وہ ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ مت جاؤ درمیان میں اپنے آپ کو ہولڈ کرنا یہی صحیح پرسنیلٹی کی نشانی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ریال اثردار پرسنیلٹیز آئے نا they were not shallow people جو دکھانے کے لئے کچھ کر رہے ہیں ان کے اندر ریال انٹرنسک ورث ہوا کرتی تھی اور سب سے بڑی جو مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھئے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں امیزنگ یعنی آپ امیزنگ دیکھیں گے میں آپ کو دو تین مثالیں صرف بتا رہا ہوں جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہو ہم سب کو انسپائر کرے گی اگر ہم سٹڈی کریں بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اب تک نہیں پڑھا ہے تو ضرور ان کی بائیوگریفی آلائف پڑھیں مثال کے طور پر ان کے کمپینین عمر رضی اللہ ان سے ملنے آئے اور ملنے آئے وہ اس ٹائم پر جو پرسنلی ان کی جگہ پر ریسٹ کر رہے تھے سو کر اٹھے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ سو کے جو اٹھے تھے تو چٹائی پر سوئے تھے اور ان کے باڈی پر وہ چٹائی کے نشان تھے تو عمر نے جب دیکھا کہا کہ میں نے جب وہ روم میں نظر گھما کے دیکھی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے مطلب تھوڑی سی کچھ جاؤ یہاں پڑا ہے کوئی ایک بیگ میں کوئی چیز لٹک رہی تھی اور باقی کچھ بھی نہیں تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان القیسر والقسرہ فی الثمار والانہر وانتا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیسر ہے جو سیزر ہے سیزر آف روم اور کسرہ ہے جو خسرو ہے آف پرشیہ فی الثمار والانہر وہ تو باغات میں نہروں میں آرام موج مستیم ہیں وہ لوگ وانتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور یہی آپ کے پاس ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تردہ یبن الخطاب اے خطاب کے بیٹے اللہ تردہ کیا تم خوش نہیں ہو ان تکونا لنا الاخرہ ولہم الدنیا کہ ہمارے لئے آخرت ہے ان کے لئے دنیا ہے ہمارے لئے لائف آفٹر دیت ہے وہاں کی اصل کامیابی ہے ان کے لئے دنیا ہے aren't you happy with this کیا تم اس سے خوش نہیں ہو تو انہوں نے کہا ہاں میں خوش ہوں اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شاید ہوتا وہاں پر بلتے کہ دیکھو آپ کا یہ حال تو شاید کوئی کہتا کہ ہاں دیکھو میرا حال کیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے influence نہیں ہوئے بلکہ ان کو influence کر دیا ان سے متاثر ہوئے نہیں بلکہ ان کو متاثر کر دیا کہ کل جا کے جب وہ عمر رضی اللہ عنہ ہو خلیفہ بنے تو کیا معاملہ ہے جب گئے تھے جرسلم وہاں کی چاوی لینے کے لئے تو کیا ہوا تھا انہیں کہا گیا تھا اس ٹائم پر آپ دیکھیں گے حدیث میں ورڈز ملتے ہیں کہا گیا کہ آپ یہ اونٹ پر ہے اس کی جگہی گھوڑے پہ آجوا تھوڑا اچھا لگے گا تھوڑے کپڑے بدل لیجئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے عزت یہاں سے ہے نہیں عزت تو وہاں سے ہے یہ ان کا جو تھا معاملہ کہاں سے آیا وہ اس ٹریننگ سے آیا تھا اس انسیڈنٹ سے آیا تھا کہ ان کے آنکھوں میں آسو آگئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا تھا کہ رونے کی اس میں کیا بات ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو influence کرنے والی چیز کہ ایک بار کیا ہوا مسند احمد کی حدیث ہے ایک شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماشاءاللہ وماشیت جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا یہ کہا کہ کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا بل ماشاءاللہ وحدہ نہیں یہ کہو اللہ جو اکیلا چاہتا ہے تو یہاں کیا معاملہ ہے یہ ایک بات مل رہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کئی بار لوگ ہیں نا جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تو کرک کرتے ہیں کہ نہیں ایسا مت بلو خود کی بات ہوتی ہے تو نہیں کرک کرتے ہیں لیکن یہاں ان کی خود کی بات ہو رہی جو اللہ چاہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کے برابر مجھے مت کرو اللہ اکیلا جو چاہتا ہے ناراض ہو گئے بلکہ ورڈز کہنا ناراضگی ہے کیا تم نے مجھے اللہ کو برابر کر دیا یہ ناراضگی والے ورڈز ہیں مطلب ناراض ہو کے کرک کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے theoretical theoretical یہ practically سمجھایا انہوں نے practical situation میں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ artificial لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ real لوگوں کی نشانی ہے ایک بار ایسا ہوا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے ایک خود کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا بیٹا تھا ابراہیم اس کی بچپن میں ہی دیت ہو گئی اور ہوا یہ کہ جس دن دیت ہوئی اسی دن سورج گرہن ہوا لوگ کہنے لگے قصفت شمس لی موتی ابراہیم یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے تو پرافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گم کا دن تھا اوبیس بات ہے ان کے کمپینینز نے دیکھا تھا ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے اس دن اور اس دن جب انہیں خور ملی کہ یہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے یہ سورج بھی گم میں ہے یہ سورج بھی تکلیف میں ہے اور اسی وجہ سے گرہن میں ہے یہ شوق ہے یہ مورن کر رہا ہے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایوہ الناز اے لوگوں اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب تم گراہن ہوتے دیکھو ایکلپس ہوتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب خود کے بچے کی خود کے گھر کی بات تھی اگر کوئی بوگس آدمی ہوتا جو آج بہت سے لوگ ہوتا ہے جن کو اپنے خود کی پرسنیلٹی بتانے میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے خود کے سیلف پریز میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے چیزیں گیدر کرنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے پوپلر بننے میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایسے موقع کو نہیں چھوڑتا اگر کوئی ایسا ناربل پرسن ہوتا آج دنیا کا جو شیلو پرسنیلٹیز ہے جو آج دنیا میں بہت سارے ہیں بلکہ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے نام میں شیلو بننے کی ٹریننگ دی جاتی کئی بار مطلب دیپت نہیں ہوتی پرسنیلٹی میں تو ہمارے لئے بہت امپورٹن انسپیریشن ہے بی ریال بی ریال تو کیا ہے دونٹ ٹرائی ٹو بی پاپیلر پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر الٹا کریک کر دیا کہ لوگ تو بولتے ہیں نا سورج اور چاند وہ نہیں ستارے گردش میں ہیں ہاں میرے تو ستارے گردش میں ہیں اب ستارے دور کی بات انہوں نے کہا سورج اور چاند سے بھی کسی کے جینے اور مرنے سے فرق نہیں پڑتا اب حالانکہ ایسا موقع اگر کوئی ایسے فیک پسند کو ملتا تو ضرور کہہ دیتا کہ ہاں دیکھو میرے بیٹی کی موت ہوئی آج سورج بھی تکلیف میں ہے بڑی بات ہے نا سورج گرہن ہو رہا ہے سیم ڈے کوئنسیڈنٹ سورج گرہن روز روز تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ٹائم پر اپنے گم کو سائٹ پر رکھ دیا انہوں نے انہوں نے یہ نہیں سوچے کہ آج تمہیں گم کا دین ہے بعد میں کریک کروں گا بلکہ لوگوں کا بیلیف خراب ہو رہا ہے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے امیجیٹلی گیا اور امیجیٹلی جا کے انہوں نے سمجھایا اپنی اموشنز کو سائٹ پر رکھ دیا انہوں نے اپنی بات کو سمجھایا پوٹ فارورڈ کیا اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو دیپت آف پرسنیلٹی ہے نا وہ یہ ہے ریال یہ اصل پرسنیلٹی ہے اور اسی وجہ سے ہمارا تھرڈ پوئنٹ ہے انٹیگریٹی اب یہ انٹیگریٹی کی بات یہ ہے کہ بی سنسیر ویٹ یور سیلف جو آپ نہیں ہو وہ بتانے کی کوشش مت کرو اچھا یہ بتاؤ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو یہ لیول پر سمجھتا ہے اور کوئی کالٹی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے کوئی کالٹی ہے اچھی کالٹی جو اس کے اندر نہیں ہے اور وہ کالٹی وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر آ جائے اور چاہتا ہے تو اس کا ایک سٹپ ہوتا ہے کہ حاصل کرنے کی کوشش کرو کوشش کرو جیسے میں نے آپ کو بہدوری کے بارے میں بتایا کہ اگر بہدور آپ نہیں بھی ہیں تو کم سے کم تھوڑا سا بہدور بننے کی کوشش کرو تو اندر خود بہ خود بہدوری آنے لگتی ہے he is aspiring that quality تو کیا یہ کر سکتا ہے یا یہ بھی نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے مطلب کوئی کالٹی آپ کے اندر نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کے اندر آپ کر سکتے ہیں بٹ کچھ اور بتانے ہی کوشش مت کرو مثالیں آپ بتا سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ مثالیں بتا سکتے ہیں کیا آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے انٹیگریٹی سچائی جو ہو آپ وہ ہو کچھ اور بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کس نے آپ کو بنایا آپ نے بنایا آپ جس گھر میں پیدا ہوئے کس نے چنا کس کی چوئیس ہی وہ آپ خوش ہیں کہ نہیں خوش ہے آپ جہاں پیدا ہوئے آپ خوش ہو آپ خوش ہو آپ کو جس فارم میں بنایا اس نے خوش ہو ہاں تو بتائیے آپ نے کیا دیکھا ایسا کچھ دیکھا آپ نے جی بتائیے مثالیں میں یہی مثال سوچ رہا تھا کہ ایک پور پرسن بتانا چاہتا ہے کہ نہیں میں وہاں سے نہیں میں اس ایریا سے آیا رہا ہوں یا وہ اپنے ایریا کا نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ میں فلا ایریا میں رہتا ہوں رہتے ہو تو کیا پرابلم ہے کیا پرابلم کیا ہے یہ ایٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے انٹیگریٹی اور کوئی کسی کو نہیں پسند رہے ہیں نہ پسند رہے ہیں تو واتو از و منتشا واتو ذل و منتشا عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے we are not after honor honor آپ کے پیچھے چل کے آئے گا میں بات بول رہا ہوں آپ کو if a person is really real honor چل کے آئے گا لیکن اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے اس کے پیچھے جا کے اس کی غلامی نہیں کرنا ہے عزت کی غلامی نہیں کرنا ہے عزت دینے والا اللہ ہے اللہ جانتا ہے اور ہم دنیا کے لئے جی بھی نہیں رہے ہیں ہمارا تو گول بہت آگے ہیں نا اور وہاں پہ پتا ہے آپ کو وہاں پہ real چیز سے ملنے والا ہے یہاں پہ تو ٹیسٹ ہے یہاں پہ جو نہیں deserving ہوتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور جو deserving ہوتا اس کو نہیں بھی ملتا ہے اگر ایسا ہوتا نا کہ سب نیک لوگ کروڑ پتی ہے اور سب گنے گار لوگ گریب لوگ ہیں اگر ایسا ہوتا تو بات صحیح ہے بھائی تم گریبوں میں کیوں ہو یعنی کہ تم گنے گار ہو تم کروڑ پتیوں میں نہیں ہو یعنی کہ تم نیک نہیں ہو کیونکہ سب نیک لوگ کروڑ پتی ہے اور سب گنے گار لوگ گریب ہیں تو یہ تو بات بلکل obvious بات ہے پھر تو بات ہے کہ بھائی میں گریب ہوں تو مجھے چھپانا پڑے گا کیونکہ میں گنہگار ہوں یعنی کے لیکن ایسا نہیں ہے گریبوں میں نیک لوگ ملیں گے امیروں میں بھی ملیں گے ہم امیروں کے خلاف نہیں ہیں اور گریبوں میں گنہگار ملیں گے امیروں میں بھی ملیں گے سب مکس معاملہ ہے لیکن ایسا یہاں ہے وہاں نہیں ہوگا وہاں کے جو اس سمانے کے اس وقت کے جو کروڑ پتی جو ہوں گے کروڑ نہیں کروڑ نہیں بلینز نہیں پتہ آپ کو تو کہا لَبِنَةُمِنْ ذَحَب وَلَبِنَةُمْ مِنْ فِدَّة ایک ایٹ سونے کی ایک ایٹ چاندی کی آلٹرنٹ سونے چاندی کی ایٹوں سے بنی ہوئی ہے جنت جو جنت ہے جو ریال سکسس ہے جہاں سب کچھ جو انسان چاہے گا سب کچھ ملے گا جو ملے گا اس کے کارناموں کا ریزلٹ ہوگا اس کا ایمان اور عمل جو ہے جو اس کا بلیف ان ایکشن سے اس کا ریزلٹ جو ہوگا وہ جگہ بنی ہے صرف سونے اور چاندی کی برکس سے بنی ہے اور کوئی بنانے والے کے لئے مشکل نہیں ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسی جگہ بنا کر آپ کو آپ کی پرسنل پرپرٹی اور ایسٹیٹ کے طور پر بنا کے دے کتنی بڑی جگہ اردوہ سماواتو الارد آسمان و زمین جتنی بڑی چوڑائی اس کی ایسی جگہ آپ کو دے اس کے لئے کوئی دفکلٹ نہیں ہے اس کے لئے کوئی دفکلٹ نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے دیں ایسی نہیں کہ تھوڑے دن ہوگی اب جاؤ باہر ہوگیا تمہارا ٹائم ختم ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کی پرپرٹی تو وہ زمانے کی جو ٹریلین ایرز یا کونسا نیرز بولیں گے ابھی پتہ نہیں بلین ایرز نہیں ملین ایرز نہیں ٹریلین ایرز نہیں کونسا آپ سوچیں جو آدمی رہتا ہے ایسے گھر میں جس کی انٹیں سونے اور چاندی کی ہے آپ اس کو کونسا نیر بولیں گے یہ ریال سکسیس ہے وہ ریال سکسیس ہے جو ابھی دکھ نہیں رہا ہے لیکن ہے کیونکہ انصاف کرے گا اوپر والا جس نے اتنے پرفیک یونیورس کو بنایا وہ انسانوں میں مکس نہیں رہنے دے گا انصاف ضرور کرے گا حل جزال احسان اللہ احسان اچھوں کو کیا ملے گا سوائے اچھائی کے لیکن اب ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں کا ٹیمپراری کبھی کسی کو برا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو شکل میں کسی کی کم ہے کسی کی اچھی ہے کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے کوئی چیز کے بارے میں آپ کے اندر ایک انفیریارٹی کامپلیکس نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان پھر ٹرائنگ ٹو شو کہ میں کچھ اور ہوں نہیں ایسے نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتاؤں فیکچول بات اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صاحب جو بات بل رہے ہیں یہ بس دنیا سے کہیں کٹی بھی بات بل رہے ہیں یہ آخرت کے سکسس کا فومیلا ضرور ہے بٹ فیکٹ یہ ہے کہ میں جو بات بل رہا ہوں یہ دنیا کے سکسس کا بھی فومیلا ہے دنیا میں جو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ کسے پسند کرتے ہیں معلوم ہے جھوٹے لوگوں کو نہیں پسند کرتے ہیں آپ کسے پسند کروں گے آپ کے پاس کوئی جھوٹے ماسک لگا کے پسند آیا ہے جو ہے کچھ اور لیکن بتا رہا ہے کچھ اور آپ اسے پسند کروں گے یا کوئی جنیون آدمی ہے بھلی جھپڑے میں رہتا ہے بھلی گریب ہو بھلی کم شکل ہو بھلی کچھ ہو لیکن انسان تو سچا ہے نا وہی چیز اصل میٹر ہوتی ہے وہی چیز ریال میٹر ہوتی انسان کی ڈیلنگز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے انٹیگریٹی سچائی اور یہ سچائی جو ہے نا ایک انسان کے اندر بہت بڑی ڈرائیونگ فورز ہے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وہ سچا انسان ہے سچے انسان کو ہے نا پرابلم نہیں ہوتے اس کو کوئی چیز چھپانا نہیں ہے اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا وہ جو ہے وہ ہے اور ایسے ہی تھے محمد سلاسن کسی نے تاریف کیا تو تاریف جھوٹی تاریف سے خوش نہیں ہوئے جہاں correction تھا correction کیے کیوں کیے ملوم ہے آپ کو پتا ہے جو لوگ بہت کوشش کرتے رہتے ہیں اے میں کیا ہے avoid trying to look trying to be popular جن کو popular بننے کا شوق ہوتا ہے کیا ویسے لوگ سامنے والی کی گلتی کو correct کریں گے سامنے والا کچھ غلط کر رہا ہے کیا اس کو بولنے میں انٹرسٹ ہوگا ان میں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اب میں اس کے ساتھ popular کیسے بنوں گا اگر میں اسے بولوں گا تم یہاں غلط ہو یہاں تم نے یہ غلط بات کہی تو میں popular بنوں گا کہ unpopular ہو جاؤں گا ہاں psychologically کیا لگ رہا ہے یہی تو fall ہے یہی تو ditch ہے جس کے اندر لوگ گر جاتے ہیں کہ بھئی سامنے والا کھڑے میں گر رہا ہے سامنے والا جا رہا ہے گھٹر میں اور میں کہ اسے بول دوں کہ تم گھٹر میں گر رہے ہو تو I will look unpopular لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے وہ کسے value کرے گا جو اسے روکے گا تو شاید کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن no worries ہاں یہ عزت دینے والا کون ہے اللہ ہے اس کے پیچھے گلام بن کے گھٹنے نہیں ٹکنا ہے یہ اصل personality ہے اب ہم آتے ہیں n پر pain میں n اور n ہے nature آپ کا nature کیا ہے میں آپ کو آگے کی بات بتا دوں جو c دکھ رہا ہے نا وہ ہے communication میں نے communication کو nature کے بعد کہا ہے کیونکہ اگر nature اچھا نہیں ہے نا تو اچھے سے اچھا communication hollow ہے اور nature اچھا ہے نا تو communication میں کوئی کمزور بھی ہوگا نا value ہے اس کے انسان میں اگر nature اچھا نہیں ہے نا زبان کھول رہا ہے اور کسی کی برائی کر رہا ہے کسی کی گیبت کر رہا ہے اور سننے والے وہ کیا لگتا ہے بلتے ہیں آج اس کی گیبت کر رہا ہے کل میری ہوگی کوئی guarantee نہیں ہے because یہ person کا nature ہے تو اچھا nature جو ہوتا ہے نا یہ personality کی real traits ہے دیکھو میرے brothers and sisters personality development کی جب بات ہوتی ہے نا مطلب اپنے اندر وہ character پیدا کرنا ہمارے اندر وہ character پیدا ہو جائے گا وہی ہے real personality وہ character ہی real personality ہے وہ کوئی کم چیز نہیں ہے یہ sideی چیزیں نہیں ہیں یہ extra چیزیں نہیں ہے زندگی یہ primary چیزیں ہیں کہ ہمارے nature کیا ہے ہم کیسے person ہیں ہم کیا smile کر رہے ہیں اندر سے smile ہے معلوم ہے جو لوگ اندر سے happy ہوتا ہے نا تو happiness contagious ہوتی ہے ان کے آنے سے خوشی فیل جاتی ہے ان کے بات کرنے سے خوشیاں فیل جاتی ہے اور جو لوگ ہوتا ہے نا artificial smile کر رہے ہیں جیسے آج تو airlines میں بھی smiles مل جاتی ہے آج کل hotel اور یہ ساری industries میں smile کرنا ہے smiles بھی بکتی ہے پیسوں کے لئے smile کرتے ہیں لوگ وہ real smile نہیں ملتی ہے کئی بار نہیں ملتی ہے بلکہ کوئی اگر smile کر رہا ہے تو بلے ضرور کچھ تو کر پڑے ایسا وقت چل رہا ہے کہ smile کر کے ملنے والے کو پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں لیکن پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کمپینین ان کے بتاتے ہیں جریب رضیلہوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ماہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذو اسلام تو اللہ تبسما فی وجی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کرنے کے بعد سے جب بھی دیکھا جریب رضیلہوں کہتے ہیں تو میں جب بھی انہیں دیکھا ان کے چہرے میں مسکرات ہوتی تھی کیونکہ smile کرنے میں کچھ بھی خرچا نہیں ہوتا ہے smile کرنا ایک charity ہے صدقہ ہے ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ pleasantness spread ہوتی ہے اور انہوں نے سکھایا کہ احب العمالی اللہ کہ سرور ان تدخلہو علیہ مسلم تم کسی بھی مسلم کو خوش کر دو یہ ایک کیسی چیز ہے ایک ایسا ڈیڈ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بات کیا ہے وہ ہے ان میں good nature good nature کے اندر کسی کی مدد کرنا help کرنا helpful بننا کیوں کیوں helpful کیوں بنے comes in good deeds as a good deed اس لئے نہیں کہ آج میں اس کی مدد کروں گا کل ضرور وہ میرے کام آئے گا کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہی کون آپ کے کب کام آ سکتا ہے یہ بات اگر میں بولوں آپ سے ابھی کہ اچھا کرو لوگوں کی مدد کرو کون آپ کے کب کام آ جائے گا آپ کو نہیں پتا اس لئے سب کی مدد کرو کیا یہ بیسس صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے ہاں motivate کرنے کے لئے میں آپ سے یہ بات کہوں اگر تو یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا پتا ہے آپ کو اسی چیز سے شالو بنتے ہیں لوگ کہ وہ help اس لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ کبھی نہ کبھی تو میرے کام آئے گا ہاں یہ سوچ کر یہ سوچ کے مدد کرنا صحیح ہے غلط ہے کبھی نہ کبھی تو کام آئے گا صحیح بات ہے غلط بات ہے غلط بات ہے کبھی نہ کبھی کام آ سکتا ہے اس کو کم مت سمجھو آپ کم سمجھ رہے ہیں اس کو آپ اس کو کم سمجھ رہے ہیں نیکی کر دریا میں دال کی جگہ نیکی کر ترازو میں ہیں قیامت کے دن کے ترازو میں وہاں پہ دال مطلب نیکی کرو دریا میں دالنے کے لئے نہیں دریاں میں دالے تو کسی کو بھی ڈی موٹیویٹ کرے گی یہ بات کہ دریاں میں چلے گئے مہینے کی لیکن سوال کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں تو کیا یہ سوچ کے کریں کہ وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گا مطلب ہمیں ہیلپ کرنا ہے کس کے لئے کرنا ہے ہم کسی کی ہیلپ کریں گے اللہ ہماری ہیلپ کرے گا اللہ ہیلپ کرے گا تو کیسے کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کسی دریئے سے کرے اللہ کی ہیلپ ہمیں چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو آپ مدد کرو یہ منت سوچ کے کرو کہ ہاں مجھے اس سے ملے گا کیونکہ اگر ایسا سوچیں گے نا تو کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص بھی آئے گا زندگی میں جس سے آپ کو سوچ کے لگے گا اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے ایسے لگتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو مجھے ملنے والا ہی نہیں ہے رستے میں unknown پرسن کوئی دوسرے شہر میں ملے رستے میں ملے یہ کہاں مجھے ملنے والا ہے اس کی مدد میں کیوں کروں کیوں کریں ملے گا نہیں نا وہ پھر کیوں کریں اچھا مجھے بتاؤ unknown person بالکل unknown اس کی مدد ہم کرتے ہیں تو بھی اللہ کی مدد ملنے کا وعدہ ہے یا صرف known persons کے لئے بول یہ known کے لئے کہ unknown کے لئے تو unknown ہونے دو اللہ کے نزدیک وہ ریکارڈ میں ہے ہم کسی کی مدد کریں گے our creator will help us وہ سچائی ہے بھائی وہ integrity ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ become have good nature for the sake of your creator یہ سچائی ہے یہ real ہے بھائی وہ نقلی بناوٹی چیزیں نہیں چیزیں وہ real نہیں ہے یہ اصل چیزیں ہیں تو پوائنٹ کیا ہمارے پوائنٹ نمبر وائن positivity positivity رکھنا negativity نہیں رکھنا نمبر دو avoid trying to become popular وہ سب ٹینشن کو نکال کے dustbin میں ڈال دو dustbin کو کھالی کر دو recycle bin empty کر دو avoid trying to be popular نمبر 3 integrity سچائی ہو سچے رہو بہت سکون سے رہو گے پھر تو tension کے بغیر you are having the best personality سب سے best personality without any tension no pain pain کو cancel کرنے والے ہم pain والی پسنیلٹی نہیں جس کے اندر smile کر رہے ہیں مالکہ پتہ نہیں کبھی ہوئی سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ جو smile کرتے ہیں artificial ان کا موہ دکھتا نہیں ہوگا نکلی smile you have to wear a smile وہ بھی دکھنا چاہیے genuine لیکن ہوتی نہیں دل سے نہیں آرہے ہو تو کیسی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ do it for the creator خوشی ہو رہی ہے کہ میں کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں I will get it from my creator میں اس کے لئے کر رہا ہوں when our motive is clear تو آپ لمبے time تک اچھے بن سکتے ہیں یاد رکھئے یہ سب personality کی بات یاد رکھئے اس کے اندر بہت بڑی چیز کیا ہوتی ہے نا length of time بھئی تھوڑی دیر کے لئے اچھا بناوٹی طور پر تھوڑے دیر کے لئے بن سکتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے کوئی situation کے لئے جیسے کوئی قریب آیا تھوڑا اور جاننے لگا تو اصلیت زیادہ دیر تک چھپی تھوڑی رہتی ہے دور سے کئی لوگ اچھے لگتے ہیں قریب جاننے کے بعد جب جانتے ہیں نا تو کچھ نہیں لگتا ہاں ایسی کتنی مثالیں ہیں تو قریب جا کے جاننے کی بات جو ہوتی ہے نا وہ تب ہوتی ہے جب ایک انسان اندر سے کر رہا ہے تو long run تک کر سکتا ہے proof چاہیے آپ کو آپ کو میں ایک experiment دے رہا ہوں کریے گا کبھی میں نے کیا ہے رستے چلتے ہیں نا لوگوں کو پکڑ کر کے بلو مجھ سے بات کرو ہاں بلنا مجھ سے بات کرو کوئی آپ سے بات کرنے تیار ہو جائے تو اس کو پوچھنا کہ اپنی کہانی بتاؤ اگر آپ دس لوگوں کی کہانی سنوں گے نا تو آپ ایک چیز common دیکھوں گے کہانی میں لوگوں کی کہانی میں ایک چیز common دیکھتی ہے ہر کسی کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں میں تو اچھا کرتا ہوں لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دنوں تک اچھے رہتے ہیں پھر اس کے بعد میں اچھا رہنا چھوڑ دیتے ہیں اور بولتے بھی ہیں کیا بولتے ہیں میں بولتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوا کرتا تھا لوگوں سے اس طرح سے ملا کرتا تھا لوگوں سے بات کر کے گھل مل کر رہا کرتا تھا پھر میں نے دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر میں نے دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر چھوڑ دیا میں نے ایسی بہت سی کہانی ہے سنے آپ نے کبھی آپ میں سے کسی نے سنا ہے ایسی کہانی کوئی کہ میں اس زمانے میں بہت ملنسال ہوا کرتا تھا کیوں چینج کرتی بہت کچھ فائدہ نہیں ہوتا یہ جو ورڈز ہے نا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں تو ہم کہتے ہیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک آپ نے دیکھا کہا ہے دیکھا کہا ہے مطلب کب دیکھیں گے آخرت میں اس دن تو معلوم پڑھے گا ریالی فائدہ ہوا نہیں ہوا فائدہ ہوا نہیں ہوا یہاں تھوڑی معلوم پڑھنے والا ہے وہاں جا کے معلوم پڑھے گا نا اب یہاں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے جو اس ویژن کے ساتھ وہ ویژن کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کہ میں کسی کی help کر رہا ہوں کہ کوئی بس میں چڑھا elder ہے کوئی lady ہے اب میں سیٹ offer کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اچھی سی smile ملے گی اس لیے نہیں کہ thank you ملے گا بلکہ آپ رکھتے بھی نہیں ہو thank you سننے کے لیے offer کر کے گئے کیونکہ I don't want to listen to thank you میں thank you کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں وہ thank you کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں وہ smile کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں قرآن کے اندر آتا ہے سورہ انسان میں سورہ 76 میں آتا ہے اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں نا کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے مسکین کو کھلاتے ہیں گریب کو یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا نورید منکم جزاؤں والا شکورہ ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے سنو یہی تو ہے نا ہمارا ٹاپک ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے والا شکورہ شکریہ بھی نہیں چاہیے thank you بھی نہیں چاہیے مطلب جو لوگ بولتے ہیں ارے کیسا آدمی ہے thank you بھی نہیں بولا اس نے شکریہ بھی نہیں بولا تو یہ تو سامنے سے بول رہے ہیں والا شکورہ ہمیں تو ہاں شکریہ بھی نہیں چاہیے میں شکریہ بھی تم سے نیچے ہمیں چاہیے اللہ کی خوشی چاہیے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایسے ہی بننا ہے یہ پرسنیلٹی ہے یہ ہے اصل پرسنیلٹی یہ ہے لازٹنگ پرسنیلٹی ایسے لوگ لمبے ٹائم تک اچھے بنتے ہیں ایسے لوگوں کے ایکسپیرمنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کے تھوڑے دنوں کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کچھ مومنٹس کے لیے ویری گوڈ پسنیلٹی اور بعد میں جا کے دیکھوئے تو کچھ اور مل رہا ہے بھائی یہاں پر یہ ریال ہوتے ہیں یہ ان کے اندر انٹرنسک والی ہوتی ہیں ان کے اندر دیپٹ ہوتی ہے گہرائی ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے وہی تو اصل بات ہے تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز ہے اب سامنے والے سے کچھ فائدہ نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی میں اچھا کیوں رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا جونئر ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا سرونٹ ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے نیچے دبا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اس کی زبان تک نہیں کھلنے والی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا بچوں سے کچھ لوگ اپنے بچوں کے پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بچہ ہے ہاں یہ کہاں میرے خلاف کچھ بولے گا معلوم ہے ظلم کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیونکہ پتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے بچہ ہے بچارہ تو یہاں کیا معاملہ ہے لیکن وہ بچے کا رب تو ہے نا وہ غریب جو ہے وہ اکیلا ہے وہ سرونٹ ہے وہ بلائی ہے وہ جونئر ہے اس کا بھی تو مالک ہے نا تو اس مالک کے لیے ہمیں اچھا کرنا چاہیے یہی ریال بات ہے یہی ریال بات ہے تو ہم دیکھتا ہیں پوائنٹ نمبر چار is نیچر کسی کی ہیلپ کرو کسی کی مدد کرو اور and do it not expecting anything in return اگر return expect کیے بغیر کریں گے نا تو آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے نیکی کر کے ترازو میں ڈالتے جائیں گے پھر ایک دن ملے گا پہاڑ کے پہاڑ یہاں پہ جمع ہے آپ کی نیکی آپ کو ملے گی اور تب ہی جا کے ریال sense of achievement of feeling ہوگی اور تب تک کہ expectation رکھو امید رکھو visualize کرو کہ ہے یہ کر کے میں گیا i hope کہ وہ ایک پہاڑ تو آ گیا ہوگا امید کرو اللہ سے خزانہ اس کا بہت بڑا ہے لیکن امید رکھو کیونکہ وہ positive motivation بہت ضروری ہے اپنے لیے تاکہ لمبے ٹائم تک اس چیز کی طرف نظر رکھے ایک آدمی اچھا کرتے رہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگوں کی کہانی کیا ہے کہ وہ لوگ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں due to these wrong expectations یہ نقلی قسم کی personality ہوتی ہے بہت shallow ہوتی ہے temporary ہوتی ہے اور چہرے سے بھی دیکھتی ہے پھر وہ چہرے پہ بھی وہ چیزیں آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے this is artificial of course ہمیں کسی کے بارے میں گمان نہیں کرتے بیٹھنا ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات reality ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے نقلی چیزیں چل رہی ہیں اور وہ نقلی دنیا کے اندر ایک اور ماسک ہم لوگ بھی لگا کر کے personality development کریں تو this is not going to work یہ real نہیں ہے یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی یہ چہرہ بھی دنیا میں رہ جائے گا یہ کام کا بھی کچھ نہیں ملے گا life after death میں نہیں ملے گا وہ real success ہے نا وہ جو محل جہاں رہنے کا موقع جہاں خوشیاں real خوشیاں real خوشیاں real آپ کو پتا ہے خوشیاں خوشی بولتے کسے ہیں ایک یہ introduction دنیا میں ملا ہے ہمیں دنیا میں خوشی کیا ہے معلوم ہے ہمیں we know what is خوشی کسے ہو بولتے ہیں معلوم ہے نا سب کو معلوم ہے نا خوشی کسے بولتے ہیں اگر یہ معلوم نہیں ہوتا نا تو وہ desire نہیں ہوتا کہ real خوشی کے پیچھے جائے لیکن real خوشیاں نہیں ہیں یہاں temporary خوشی ہے یہاں پہ introduction sample ملا ہے بس اصل چیز کا ملنے والی ہے وہاں پہ ملنے والی وہاں کی طرف نظر رکھے اس کے لئے اچھا کریں تو یہ ہو گیا چار points ہوئے first point کیا تھا positivity second avoid trying to be popular نہیں چیئے attention be yourself third point کیا integrity سچے رہو fourth point good nature اور پانچ نمبر پہ آتے ہیں communication اب ہم آتے ہیں communication پر good nature کے ساتھ communication good nature کے بغیر communication نہیں اچھا nature نہیں ہوگا وہ communication بھی faulty ہو جاتا ہے وہ communication میں بھی problem ہے اور وقتی طور پہ اچھا لگ بھی سکتا ہے کسی کا لیکن reality نہیں ہوتی اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ communication میں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ اس کی importance نہیں سمجھتے ہیں ان کی line یہاں تک ختم ہو جاتی ہم یہاں سے شروع ہوئے ہیں لیکن ہماری گاڑی آگے بڑھنے والی ہم آگے continue ہوتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں میں nature اچھا ہے نا ابھی میں کیسا بھی اندر میں اچھا ہوں اندر میں دل صاف ہے اب میرا دل صاف ہے باہر وہ smiley نہیں دیتے ہیں باہر وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں دو الفاظ اچھے بول دو بھائی دو باتیں اچھی بول دو کسی کا دل ہلکا ہوگا کسی کو اچھا لگے گا but they are introverts to such a degree کہ وہ باہر کسی کو وہ خوشی نہیں دے پاتے ہیں جو وہ healthy communication سے ہوتا ہے دیکھیں healthy communication سے بہت اہم خوشیاں ملتی ہے nature ہی drive کر رہا ہے اور بلکہ یہ اچھا nature کی ایک نشانی یہاں تک آتی ہے یہ included ہے اس کے اندر حقیقت میں لیکن کچھ لوگوں کا concept کیا ہے نا کہ میں اندر اچھا ہوں نا مجھے باہر کسی کو یہ سب کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح یہ غلط ہے بتانے ضروری ہے کہ نہیں ہے بتانے کی بات کر رہے ہیں ابھی تو بہت depth والی باتیں کر رہے تھے ہاں کہ اندر اندر ابھی کیا بتانے والی باتیں کر رہے ہیں ہاں کون کہہ رہا ہے بتانے ضروری ہے کہ ابھی تک یہ سیکھے آپ لوگوں نے ہاں کبھی کبھی صدقہ دے کے بھی کرو کبھی چھپا کے بھی کرو بالکل صحیح ہاں تو ہم کیا ہے ہم ایک one sided personality کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک پورے all round personality کی بات کر رہے ہیں اور وہ صحیح بات ہے یہ چیز ڈرائیو کرتی ہے کہ ہمارا intention بتانا نہیں ہے لیکن اگر دکھتا ہے میں بات کروں ہاں کسی تو اسے دکھے گا ہے نا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں اچھے سے اب میں دل سے بات کر رہا ہوں اب وہ اگر سوچے کچھ سوچے اس کی مرضی ہے میرا کام ہے کہ میں اچھے سے communicate کروں بات کروں تو یہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے healthy communication اور healthy communication کے اندر بہت سارے problems میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں حالانکہ میرا ایک intention ہے کہ communication پر ایک special topic رہے گا لیکن as of now صرف چند باتیں ہم لیتے ہیں at least جو ہمارے topic میں include ہوتی ہے دیکھیں healthy communication کے اندر ایک بہت important چیز ہے وہ ہے you factor you factor مطلب آپ جب بات کر رہے ہیں نا کسی سے تو بات کرنے میں ہمیں سامنے والے کے اندر interest رکھنا چاہی نہ کہ یہ کہ میں 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 صرف میں ہے پورا conversation میں کے اوپر ہی شروع ہوتا ہے میں پہ ختم ہوتا ہے اور ہر انسان کو interest ہوتا ہے زیادہ اپنے اندر ہی interest ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک problem ہے کہ لوگ اس کے اندر میں سے بال you میں نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ interest ہی نہیں ہوتا ہے ان میں مجھے مجھ میں interest ہونا چاہی کہ آپ میں interest ہونا چاہی ہر کسی وہ خود میں interest ہوگا نا لیکن we care ہم care کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب کا اچھا چاہتے ہیں and we care for everyone well being بھلائی مہسی رحم یہ سب کا implication کیا ہے you attitude اس کا implication کیا ہے you attitude اور you attitude ہونا چاہیے بات کرنے میں اب you attitude اور me attitude میں فرق کے لیے ہم لوگ ایک demo کریں گے کون آئے گا آپ آئیے یہاں پہ آئیے ہم لوگ بات کریں گے ابھی بات کریں گے with me attitude پھر بات کریں گے with you attitude ہم دونوں بات کریں گے ابھی ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں کیا پریکٹس کر رہے ہیں me attitude جو نہیں کرنا ہے لیکن غلط معلوم ہوگا تو بچیں گے غلط کو غلط پہچاننا بھی تو ضروری ہوتا ہے میرا نام زید ہے میرا نام خان شاپک ہے میں رہتا ہوں جگشوری میں میں ساکینہ کا میں رہتا ہوں میں ایک موٹیویشنل سپیکر میں ایک تالی وید ہوں می اٹیٹوڈ سے بات کر رہے ہیں اب کیا ہے یہاں پہ conversation کی کچھ limits ہوتی ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے لیکن می اٹیٹوڈ میں لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں بکرز مجھے ان کو دیکھنے میں بھی نہیں مجھے اپنے آپ کو دیکھنے میں انٹرسٹ ہوگا اور اس کے اندہ body language بھی ہوتی ہے conversation میں اب جب یو اٹیٹوڈ میں ہاتے ہیں تو بھی سے اوکے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں میں آگے کا کیا پلان ہے بھی کچھ خاص پلان نہیں پلان ابھی پڑھائی complete کر کے اس کے بعد تو کچھ پلان تو ہم سب کو بنانا چاہیے ہے نا تو آپ نے بھی بنائے ہوگا کچھ نہ کچھ تو خدمت کرنی ہے اس کا بھی ذریعہ نہیں ملا ہے چلی بہت اچھی چیز آپ intention رکھ رہے ہیں وہ چیز خدمت کا اور وہی intention کے تعلق سے اللہ آپ کے لئے اور بھی آگے آسان کریں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں یہ conversation کے اندر کچھ چیزیں بہت important ہوتی ہیں ایک ہے eye contact eye contact کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کرنے میں جو ہماری body language ہونی چاہیے ایک دوسری کی طرف متوجہ مطلب ایک دوسری کی طرف attention ہونا address کرنا یہ بہت ضروری کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں نا space میں دیکھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ میں ایسے بات کروں impersonal لگتا ہے برا لگتا ہے ہاں ہاں اگر کسی کا genuine problem ہو تو وہ اس کو overcome کرنے کی کوشش کریں بٹ یہ ایک positive چیز نہیں ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی ان سے ہاتھ ملاتا سنیا آئیے تھوڑا آگے جب کوئی ان سے ہاتھ ملاتا تو وہ اپنا ہاتھ پہلے پیچھے نہیں لیتے تھے سامنے والا اپنا ہاتھ پہلے پیچھے لیتا یہ پہلے نہیں لیتے تھے اور جب کوئی ان کی طرف تھوڑا سا آتا آئیے اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ پیچھے پہلے جائیں گے یہ پیچھے پہلے نہیں آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے کہ وہ آئے ہیں مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ پیچھے پہلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پہلے نہیں جاتے تھے یہ نہیں یہ سب qualities ہے body language ہے اور body language کے اندر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے اچھائی سامنے والے کے لیے بات کرنا وہ بات کر رہے ہیں تو انٹرپٹ نہیں کرنا اب مجھے آئیڈیا آ رہی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ آئیڈیا اچھی آ رہی ہے مجھے لیکن یہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں تو ان کی بات پہلے سن لینا چاہیے کہ پہلے اپنی آئیڈیا بولنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے لیکن مجھے دماغ میں آئیڈیا آ رہی ہے وہ کیا ہوگا اس کا پھر اچھی آئیڈیا ان کے بھلے کی بات بولنا چاہتا ہوں پہلے سنو تو سہی پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن کا ورس ہے کہ ان کی دشمن بھی کہا کرتے تھے وہ تو کان ہے مطلب جیسے کہ ان کے بارے میں فیمس بات یہ ہے کہ کام آدمی بھی جا کے ان سے بات کر سکتا تھا کوئی ایسا نہیں تھا جیسے بارڈی گارڈز کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا ارے کوئی قریب نہیں آئے گا ان کے دور دور تک قریب نہیں آئے گا ایسا نہیں تھا وہ خود سڑک میں چلتے تھے کوئی بھی جا کے ان سے بات کرتا تھا کوئی بھی مل کے اپنے پرابلم بتاتا تھا ڈسکس کرتا تھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بات کرنے میں یہ ایک بارڈی لائنگویج بھی ہوتی ہے بات کرنے کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے یہ نہیں ملا ہے opening اب کوئی اس بات کو empathy یعنی کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے bounce کرنا ہوتا ہے سامنے والے نے جو sentiment کہانا اس کو bounce کرتے ہیں تو ایک feeling of warmth آتی ہے جس سے کہ genuine ہے وہ نکلینی ہے ایک genuine چیز آتی جس سے کہ ایک انسان دونوں ایک ساتھ میں cause میں connect ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی تو آپ اگر کہیں کہ کافی difficult رہا ہوگا آپ کے لئے مطلب کیا ہے کہ اس سے ایک انسان کے انتر وہ چیز آ رہی ہے کہ وہ empathy پیدا ہو رہی ہے کہ وہ میری problem کو understand کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ اور better connect کر کے in a better conversation ہو سکتی ہے conversation کے نا کوشش یہی ہو کہ میں میرے اوپر نہ رہے اپنی باتیں ہر کسی کو بولنے اچھا لگ رہا ہے اچھے یہ جو اپنی باتیں بول رہے ہیں کیونکہ میں انہیں پوچھ رہا ہوں he is not guilty of talking only about himself کیونکہ میں نے پوچھا لیکن conversation جتنا سامنے والے کے بارے میں ہو اتنی better ہوتی ہے ہاں اتنی اچھی ہوتی ہے conversation کے نا بہت سارے لوگ اس چیز میں خبراتے ہیں کہ کسی سے بات کرنا کیسے شروع کریں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہدہ الانناس کہا قرآن میں کہ اللہ نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ شہدہ الانناس وہ سارے انسانوں کے لئے witness ہوتے ہیں تو اب جب اچھی سی بات سارے انسانوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک mission دیا گیا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کے ساتھ بات کر کے اگر میں کوئی ایک اچھی بات اسے بول سکوں جو ہو سکتا ہے وہ ایک انسان اچھا motivate ہو جائے زندگی میں کچھ اچھا کام کرے اور وہ جو اچھا کام کرے گا اس کا reward بتانے والے کو مل جائے گا تو ایک natural interest آ گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دو انجان لوگ ملے ہیں اب انجان لوگ ملنے کے بعد میں ان سے کیوں بات کروں میرا کیا فائدہ ہوتا ہے نا میرا کیا فائدہ تو میرا کیا فائدہ ہے بھئی میں اپنا کام کر رہا ہوں میں اپنی نیک کام کروں میں جو ان سے انٹرفیو کرنے کیا ضرورت ہے لیکن فائدہ یہ ہے اس کے اندر کہ اگر ہم بات کریں گے اور بات کرنے میں کوئی اچھی سی بات اگر آ جائے گی تو یہ مل کے جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک ریوارڈ ہے اور کسی کو ایک اچھے سے بات کرنا جس سے سمائل کریں اچھی طرح سے مل رہے ہیں یہ بھی ایک انعام کا ذریعہ ہے یہ بھی ایک انعام کا ذریعہ ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل اللہ خیرین جو خیر کا راستہ بتاتا ہے فالہو مثل عجری فائل ہی اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا اگر کوئی اچھی بات بتا دیں آپ نے مجھے بتا دیا میں نے آپ کو بتا دیا تو کیا ریوارڈ ہے کر کے جو عجر ملا اتنا بتانے والے کو مل جائے گا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ ایک بہت پوزیٹف چیز ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ we are naturally interested اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے دل کو تکلیف ہو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات بھی آ سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کی یہی کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ملا کرتا تھا پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں سے اس لئے میں ابھی سب لوگوں سے دور ہی رہتا ہوں اس لئے میں ابھی سب لوگوں سے دور رہتا ہوں اس میں کیا پرابلم ہے تکلیف ہو اور صبر کرے اس میں بھی انعام ہے جا کے لوگوں سے ملوں گا تکلیف ہوگی تو ایسے سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے لوگوں سے ملیں گے اب کوئی نہ کوئی چیز اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے میں ملوں گا نہیں تو اونچ نیچ ہو سکتی ہے اب میں ملوں گا تو کچھ آپ ڈاؤن ہو سکتا ہے ہمارا کے نہیں ہو سکتا ہے تو ملوں ہی نہیں تو زیادہ بیٹھا ہے کہ ملنا زیادہ بیٹھا ہے کیوں ملوں گا تو ہی اونچ نیچ ہوگی کچھ نہ کچھ گربار ہوگی ملوں گا ہی نہیں تو گربہ ہی نہیں ہوگی کیا بلتے آپ yes کچھ بیڈ بھی ہو سکتا ہے کچھ بیڈ بھی ہو سکتا ہے اکی بیڈ بھی ہو سکتا ہے تو گڑ کی امید سے بیڈ کا خطرہ فیس کرنا بڑتا ہے اور آپ بتائیے بہت اچھا کہ پوزیٹیو کمیونکیشن سے کوئی چیز مسانڈرسٹینڈگ ہو کے ابھی یہ بیٹھے تھے ابھی کچھ ان کے دل میں آیا ہو ہم لوگ پرسنل ہی بات کر رہے ہیں تو کوئی چیز کلیر بھی ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے کیوں ملیں اور بات کریں آپ لوگ یہ بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سب میں بھی کوئی اسے ہوں گے جو انٹرمنگلنگ اور ملنے کے تعلق سے مطلب انٹرمنگلنگ انسانوں میں انسان ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کیوں ملے کچھ لوگ اسے نہیں اچھا سمجھتے ہیں بولے میں اپنی دنیا میں رہتا ہوں اور اس بارے میں ایک حدیث ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلیور لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے آزم و درجہ اس کا درجہ بہت اوچا ہے اس بلیور سے جو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے اور ان کی تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا ہے مطلب یہ دونوں میں اس کا ریوارڈ بہت اوچا ہے کمپیٹ ٹو دائٹ سیکنڈ پرسن ہاں تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم ملیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ملیں یونٹی کے لیے دل سے دل ملتے ہیں یونٹی ہوتی ہے ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے انڈسٹینڈنگ کے لیے اور بتائیے ایکسپیرینس کے لیے شاید کوئی ایکسپیرینس سے پتا چلے اور بتائیے دعوت ایک اچھی بات پہنچانا آسان ہوگا کوئی چیز میرے پاس ہے تو میں ان تک پہنچا ہوں ان کے پاس ہے تو وہ مجھ تک پہنچا ہے اور بتائیے اور کیا بینفٹ ہے بہت اچھی بات کہ کبھی کوئی لیسن سیکھتا ہے کوئی انسان ہاں ان کے حالات سے لیسن سیکھتا ہے اور بتائیے اور کیا بینفٹ ہے ملنے میں کیوں ملے ہم اور کیا بینفٹ ہے ایک ہے کہ ریوارڈ مل رہا ہے آپ کو پتا ہے میں ہاتھ ملائے نا ان سے دیکھا تھا آپ نے ہاتھ الگ ہوتے ہیں نا اس سے پہلے ریوارڈ مل چکا ہے ہاتھ مل کے الگ ہوئے اس سے پہلے ہم دونوں کو انعام مل چکا ہے یہ ملنے میں بھی انعام ہے السلام علیکم کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر اس کا بھی ریوارڈ ہے ہاں سمائل دیتے ہیں سمائلنگ کا ریوارڈ ہے کتنے ریوارڈ تو مل گئے نا اگر میں ملتا ہی نہیں تو وہ ریوارڈ تو ملتا ہی نہیں ہاتھ بھی نہیں ملا تھا کیونکہ کوئی انسان ہی نہیں ہوتا وہاں پر میں اکیلا ہوں مجھے تو اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے ہاں تو پھر کیا ہوگا وہ ریوارڈ بھی نہیں مل رہا ہے کریکٹ کے نہیں تو ایک اچھی پرسنیلٹی یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ سوشیلائز کرتا ہے اور ملتا ہے اور بات کرتا ہے اچھا کمیونیکیشن کی میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ کمیونیکیشن میں ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ جب بات کریں تو عام آدمی کی زبان میں بات کریں مطلب اس کے سامنے والے کے لیول کے حساب سے بات کریں مثال کے طور پر آپ بچے سے بات کر رہے ہیں اور اس کو بہت ایڈوانس بات کریں آپ کوئی گاؤں سے آئے ہوئے انسان سے بات کر رہے ہیں اب اس سے آپ ایڈوانس ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بہت ہی ایڈوانس کوئی پروفیسر سے بات کر رہے ہیں اور اس سے گاؤں والی بھوچ پری زبان میں اس کے ساتھ کنیک کر رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں سنن ابودعود میں صحیح حدیث ہے آئیشہ رضی اللہ انہا کہتی ہیں کہ کانا کلامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہموہو کل من سمیہو پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپیچ تھی کلام تھا جو بات کرتے تھے وہ اتنا کلیر بات کرتے تھے کہ جو بھی سنتا سمجھ لیتا اس میں ایک بات تو یہ مل رہی ہے کہ بات کرو تو کلیر بات کرو بہت دسٹنکلی بات کرو ایسا نہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں مطلب ہو سکتا ہے کسی کی بات کرنی کی ایبیلیٹی بہت اچھی نہ ہو لیکن اتنا تو کر لیں کہ جو میں بول رہا ہوں سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے یفہموہو کل من سمیہو لیکن یہ الفاظ پر جب گوھر کرتے ہیں کہ جو بھی سنتا سمجھتا اس میں ایک اور پوائنٹ مل رہا ہے آپ میں سے کس نے نوٹس کیا جو بھی سنتا سمجھتا یعنی کہ کلیر بولتے تھے اس میں ایک اور پوائنٹ ہے لیول کے حساب سے جو بھی سنتا یفہموہو کل من سمیہو جو بھی سنتا سمجھتا مطلب مان لو کہ جو سنتا بچہ سن رہا ہے ایڈوانس کوئی پسن سن رہا ہے جو سن رہا ہے اس بات کو سمجھتا ہے مطلب کہ بات کرنے میں ہم کلیرٹی کی طرف خیال رکھیں سامنے والے کے کمپریہنشن کے لیول کے حساب سے بات کریں وہ کیا بات سمجھ سکتا ہے وہ بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے یفہموہو کل من سمیہو جو بھی سنتا سمجھتا یہ ہم نے ایک لرننگ لی اس حدیث سے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کمیونکیشن سکیلز میں بہت ضروری ہے وہی نیچر وہی کیریکٹر جو ایک انسان میں ہے وہی انسان کا کیریکٹر اس کی سپیچ میں ہے بات کرنے میں عدب سے بات کرنا رسپیکٹ سے بات کرنا پیار سے بات کرنا کیر سے بات کرنا بات کرنے میں جو الفاظ کی جو سٹائل ہو وہ بات ہو الفاظ ہو کسی کا تکلیف پہنچانے والی بات نہ ہو بیڈ ورڈز نہ ہو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو بری لگے یہاں تک کہا کے میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں سامنے والا غلط کر رہا ہے تو اس کو پھر بولنا چاہیے کیا وہ غلط ہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے مطلب اس کو برا لگے گا پھر برا لگے گا پھر کیا ہوگا تو پرسنیلٹی کی بات کہاں گئی پھر اچھی پرسنیلٹی والے لوگ سامنے والے سے اس کی گلتی بتاتے ہیں اسے نہیں بتاتے ہیں بتائیں گے نہیں بتائیں گے اچھی personality والوں کی بات کر رہا ہوں وہ rough personality والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھی personality والے لوگ بتائیں گے نہیں بتائیں گے بطائیے آپ لوگ بطائیے جو کیا بول رہے ہیں آپ لوگ پھر اس کو برا لگے گا تو اچھی طریقے سے بتائیں گے پھر بھی برا لگ سکتا ہے اکیلے میں personally very good this is very good point اکیلے میں personally�이 بتاؤ اور باتائیے اچھے سے بتاؤ اور کیا بتائیں گے positively بتائیں گے motivational طور پر باتائیں گے لیکن وہ بھی برا لگ گیا تو برا لگ گیا تو لگ گیا تو برا لگ گیا تو لگنے دو آپ نے اچھا کام کیے نا اب آپ یہ مت سوچو کہ میں سامنے والے کو میں بس خوش کرنے کے لئے پھر تو وہی بات ہے نا پوائنٹ نمبر اے ہاں ٹرائنگ ٹو بی پاپلر والی بات ہے پھر وہ سا بھن آپ ہوا میں وہی پہ لٹکوں گے نہ زمین پر نہ آسمان میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے درمیان میں رٹکتے رہ گئے ایسے نہیں ہونا ہے بی آر سیلس بات کرو کچھ بلیف کرتے ہونا ٹاک آب آؤٹ اٹ ہاں اچھے سے بات کرو بات تو کرو یہ سنسیرٹی ہے یہ سنسیر لوگوں کی نشانی ہے تو کئی لوگ جو پرسنیلٹی کے نام میں کریکٹ کرنا نہیں بلیف کرتے ہیں لیکن کریکٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اب سامنے والے اپنے پرابلمز بتا رہا ہے تابعی ٹائم کیا ہے تھوڑا اس کی بات بھی تو سنو ہاں بلے نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے پیشنٹ آکے بول رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے رکو تم ڈاکٹر ہو میں ڈاکٹر ہوں میں تمہیں دوا دوں گا تم مجھے دینے والے ہو تو یہ لو دوا تو نہیں دوا دینا ہے آپ کو رکو لیکن پہلے بیماری کیا ہو تو سنو آپ دوا دینے کا جذب آپ کا اچھا ہے جو ہونا بھی چیئے لیکن بیماری سمجھنا بھی تو ضروری کہ after all what is the problem سنو تو صحیح تو کئی لوگ ہوتا ہے یہ بہت بور کرتا ہے کئی لوگوں کو سننا یہ بہت بورنگ پروسیس ہے سننے کا جو پروسیس کئی لوگوں کو بہت بورنگ لگتا ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ لوگوں کے دل ہلکے ہوتے ہیں ایک گوڈ ڈیڈ ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں ریوارڈ مل رہا ہے بول کے تو ریوارڈ ملتا ہے سن کے بھی انام ملتا ہے آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے سننے سے بھی انام ملتا ہے اور ہم لوگوں کو اس بات کو یہ انام کو لینا چاہیے یہاں تک آکے دکھا گیا ہے کہ کئی conversations کے اندر سامنے والے نہیں بات کیا آپ نے بس دو چار باتیں بولی بس دو چار باتیں بولی اور وہ دو چار باتیں اتنا اثر کر جاتی ہے کہ پوری conversation بھلی 95% انہوں نے بات کیا ہو وہ 5% باتیں 95% پر بھاری ہو جاتی ہیں اور ایسے کتنے examples ہیں ایسے کتنے سارے examples ہیں تو سننا بہت ضروری بات ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اچھی باتیں نہیں سننا چاہتے ہیں لیکن کسی کے سر پہ نہیں لکھا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں لیکن سر پہ نہیں لکھا ہے ہمارا کام ہے بات کرنا ہمارا کام دل کو guide کرنا نہیں ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا سامنے تو بہت کوئی بات نہیں accept کر رہا ہے پیچھے آگے سوچتا ہے ارے وہ بول رہے تھے تو اچھی بات بول رہے تھے اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہی بتانا نہیں چاہتا ہے کہ میں تمہاری بات قبول کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہوتا ہے قبول اور کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میں ایسا excuse نکالوں اس کو ایسی کچھ بات بولوں کہ سامنے والا irritate ہو جائے مطلب وہ آپ کو irritate کرنے کے لئے کوئی بات بولیں جب آپ اس کو بول رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے tit for tatic thinking ہوتی لوگوں کی کہ تم مجھے بول رہے ہو میں تمہیں بولوں گا حالانکہ آپ بول رہے ہو with good intention بول رہے ہو لیکن سامنے والا with malays in his heart وہ برے intention کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بولے گا return میں لیکن وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے patience کرنا چاہیے صبر ہونا چاہیے اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے واتواسو بالحق پھر واتواسو بالصبر حق کی تلقین کرتے ہیں حق کو mutually صحیح بات کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں patience کی کیونکہ patience رکھنا پڑتا ہے کئی بار اچھی بات بولنے کے بعد patience کا stage آتا ہے کئی بار تو ہم کیا دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے good and healthy communication اور یہ communication skill کو آپ سب develop کریں یہ communication skill develop کرنے کے لئے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دس پندرہ اچھی باتیں سیکھیں اور جو مل رہے اسے دس پندرہ اچھی باتیں بتا دیا کریں اور پھر اور سیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں آپ کا یہ communication skill ایک اچھی personality کی ایک بہت بڑی نشانی ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ اچھے personality والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیر خواہ ہوتے ہیں وہ sincere well wishes ہوتے ہیں اب میرے دل میں تو بہت تمنا ہے میں کسی کا اچھا کروں لیکن بس اندر ہی اندر ہے تو وہ باہر کیسے نکلے گی تمنا communication کے ذریعے نکلے گی وہ بات کر کے نکلے گی تو بات کرنے کے اپنے skill کو نکھارو بات کرو for the sake of the truth for the sake of goodness اچھائی معاشرے میں فہلانے کے لیے goodness فہلانے کے لیے بات کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے there is nothing artificial about it مطلب کیا ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو genuine personality والی heavy باتیں ہوئی نا ہماری اس سے یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اب میں کچھ بات ہی نہ کرو یہ الگ بات ہے کہ کم الفاظ میں بھی بڑی معنی ہوتی ہے کم الفاظ سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ضروری بات ہے taking care of the feelings لوگوں کی feelings کا خیال لگتے ہوئے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کم باتوں میں بھی بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہیں یہ الگ بات ہے but that doesn't mean you don't talk at all تو یہاں پہ ہم نے 5 points ہمارے complete کیے we have come midway ہم لوگ midway آ چکے ہیں ہمارا point کیا ہے pain کو ہم جیسے کہ c سے cancel کر رہے ہیں painless process ہے جو صحیح process ہے اس میں وہ artificial چہرہ رکھنے کا pain نہیں ہے آپ کے لئے وہ tension نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا وہ tension نہیں ہے کہ میں کون ہوں میں وہاں سے آیا ہوں میں یہ ہوں آپ کی originality آپ کی strength ہے لوگ یہ نا سچائی کو burden سمجھتے ہیں سچائی طاقت ہے ہاں سچائی طاقت ہے خاص طور سے آج کے اس زمانے میں جہاں جھوٹ اور یہ artificialness بڑھتے آ رہی ہے تو genuine لوگوں کی قدر بھی بڑھتے آ رہی ہے جہاں یہ یہ سب بڑھتے آ رہا ہے دنیا میں تو genuine لوگ دھونکے نہیں مل رہے ہیں کہ سچے لوگ مل جائے وہاں جو سچائی ایک انسان کی ہوتی ہے نا اس کی بہت قدر ہے آج اور قدر نہ ہو تو اگر genuine اس کی قدر نہ ہو تو آپ genuine رہیں گے کہ نہیں رہیں گے بتاؤ جلدی genuine اس کی قدر نہ ہو معاشرے میں تو بھی آپ genuine رہیں گے نہیں رہیں گے رہیں گے کیوں کیوں کوئی قدر نہیں کر رہا ہے تو بھی کوئی قدر نہیں کر رہا ہے تو بھی کیا یہ سکھ کے آئے ہیں ہاں for the sake of اللہ پھر وہ دل کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ریکارڈ میں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں پلک کی طرف یعنی کہ وہ پلین کو ہم پلک کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں یہ ایک فارمولا ہے سمجھنے کے لیے چھٹا پوائنٹ یہ ہے P سے patience کچھ لوگ ہوتا ہے نا بہت جلدی گسے میں آئے رہتے ہیں اچھی پرسنیلٹی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ patience ہوتا ہے ان میں ان میں سبر ہوتا ہے وہ tension والے حالات میں بھی cool رہتے ہیں اچھے پرسنیلٹی کی کیا نشان ہے tension والے حالات ہیں اچھے حالات میں تو اچھے رہتے ہیں لوگ tension والے حالات میں بھی cool رہتے ہیں patience ہوتا ہے ان میں یہ ایک بہت بڑی personality trait ہے جو اگر ایک انسان میں ہے اگر وہ coolness اس کے اندر ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے ہاں تو اگر نہیں ہے تو پردہ کر نہیں کوشش کریں be cool be calm دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کوئی اگر excited ہو رہا ہے customer ہو رہا ہے آپ اگر sales and marketing میں ہو اور customer excited ہو رہا ہے تو وہاں پہ اگر آپ cool ہو وہ customer cool ہو جائے گا اور جو لوگ sales and marketing میں نہیں ہیں ہاں وہ لوگ tension والے حالات میں cool رہے ہیں کہ نہ رہے ہیں ہاں وہ بھی نہیں ہے cool and calm اور جن کا کسی سے لینا دینا نہیں ہے وہ بھی cool and calm رہے ہیں دیکھیں I'll tell you یہ testing times یہ ہوتا ہے نا تبھی اپنے آپ کو اور guard پہ رکھنا ہوتا ہے کہ I should not slip normal حالات نہیں کبھی ذہن میں tension ہوتا ہے کبھی غصہ آ رہا ہے کبھی سب چیز گڑھڑ ہو رہی ہے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ time late ہو گیا میں late ہو گیا ابھی 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 ویسے situation میں calm رہنا یہ real personality کی trait ہے ہاں cool and calm رہنا patience رکھنا تو آپ لوگ کوئی مثال بتا سکتے ہیں جب لوگ tension میں اپنا coolness خو بیٹھتے ہیں ہاں جو coolness خو بیٹھتے ہیں salesman کے اوپر اچھا آپ customer کا بھول رہے ہیں اوکے آپ لوگ بتائیے کوئی آنکے آپ کے گھر پر knock کر رہا ہے چاہے beggar ہو چاہے salesman ہو تو اس کے اوپر غصہ اتار سکتے کہ نہیں اتار سکتے ہیں ہاں yes or no کیوں ان کا بھی creator ہے اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو اچھے سے بتاؤ ہاں afternoon میں آپ سو رہے تھے اور پھر دروازے پہ گھنٹی بچتی ہے اب جا کے دیکھتے ہو تو ایک beggar ہے یا تو salesman ہے ہاں جو ہم لوگ phobia کی بات کر رہے تھے نا در کی دیکھا گیا ایک سروے کے اندر کہ جو door to door sales والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر dog کا phobia سب سے زیادہ ہوتا ہے anyway تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی آئے گھنٹی بچایا تو ڈریک ایک رسپونس ہوتا ہے کر کے بند کر دے اس کے خون تو اچھے سے بلیں گے تو پیچھے پڑے آئے گا ابھی بولو جلدی جسٹیفائی کرو کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں کیا ہے نا اچھی بات بولو پیار سے بولو اور ہم نے دیکھا تھا حدیث کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظلم کر رہا ہے تو بھی مدد کرو کیسے مدد کرو اسے روک کر تو اسے اچھے سے بتاؤ اچھے سے بتا کر کے بند کرو لیکن فرملی بتا سکتے ہو آپ اگر آپ بولنا چاہتے ہو فرملی بول دو لیکن اچھے سے بولو ہمارا اخلاق ایسے سیچویشن میں بھی نیک ہونا ہے اور پتا ہے آپ کو کال سینٹر والوں کو سب سے زیادہ گالیاں سنی بڑتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ کال سینٹر والا سامنے سامنے تو ہے نہیں سامنے سامنے کسی کو گالیاں دینا برا بولنا تھوڑا برا لگتا ہے پر کال سینٹر میں کوئی پرسن ہے اگلی بار کال کروں گا کوئی اور ہی پرسن اٹھانے والا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے تو اس کے پر بہت گصہ ہوتا ہوتا ہے اور کال سینٹر والوں کے پاس جتنا پیشنٹس ہوتا ہے آج پیشنٹس کی امپورٹنس دنیا دار لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن اچھے لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کئی بار لوگ بلتے ہیں کہ پیشنٹس سے کیا فائدہ پیشنٹس سے کیا فائدہ ہے وہ یہ دنیا دار لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اچھے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں اور پہلے آنا چاہیے تھا تو صحیح بات کیا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو we will not lose کیونکہ کیا ہوتا ہے آدمی جب خود ایک بار بول دیتا ہے اب وہ چیز بیوی پہ بھی نکلے گی بچوں پہ بھی نکلے گی ہزبن پہ بھی نکلے گی عورتوں کے لئے اور ہر کسی پہ کیونکہ وہ زبان وہ چیز کی عادی ہو چکی ہے تو بہت امپارٹن چیز ہے patience patience even in tough situation tough situation میں بھی patience رکھنا صبر رکھنا اور صبر سے مدد آتی ہے اللہ کی پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر و دیا صبر روشنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب غصے میں آتے ہیں اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں ایسے ایسے cases دیکھیں ہم نے جس کے لئے آدمی نے خود اپنے سر کو دیوہ پہ مار دیا بہت غصہ آ گیا ایک صاحب خود اپنے ہاتھ سے کانچ کو توڑ دیے اور پھر ہاتھ پہ بعد میں کئی دنوں تک پٹیاں بندی ہوئی ہے کس نے کیا آپ کو یہ اب وہ کیا کہیں گے کہ میں نہیں کیا لیکن ہوا ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پیشنس نہ ہونے کی وجہ سے مرڈرز تک ہویا آتے ہیں طلاق ہو جاتی ہیں کتنے سارے فیمیلی پرولمز دیو تو لائک اور پیشنس پھر بعد میں پچتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں بول دیا ایسا کیوں کر دیا وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں روشنی چاہیے ہوتی ہے تو اندھیرے کے ٹائم پہ پہ پیشنس اور یہ پیشنس کی قولیٹی جس کے اندر ہے تو ایک بہت پیاری چیز ہے اس کے اندر he has a very beautiful thing اپنے اندر یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے پیشنس اپنے آپ کو تیون کرو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نیچرلی وہ لوگ تھوڑے پیشنس والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچرلی تھوڑے گستے والے ہوتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کیا ہے ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ گستے کو آور کم کریں ہاں الگ الگ طرح کی ویکنس ہوتی ہے اور پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مضبوط وہ شخص ہے لئیس شدید بس سرہ طاقت والا وہ نہیں ہے جو لوگوں کو اپنی طاقت سے پچھار دے ولیکن الشدید اللذی یمدیکو نفسہو اندوالغضاب مضبوط تو وہ آدمی ہے جو گستے کے ٹائم پر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں چھڑتا ہے صحیح بخاری کے حدیث اور جس کے اوپر گستہ اتار سکتے ہیں اس کے اوپر بھی نہیں اتارے کوئی سرونٹ ہے کوئی جونیا ہے اس کو دو چار باتیں سنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہ سنا ہے یہ ایک بہت بڑی امپورٹن چیز ہے ایک امپورٹن کیلیکٹرسٹک ہے آف گوڈ پرسنیلٹی یہ آج کا ہمارا پوائنٹ نمبر چھے ہے پیشنس پوائنٹ نمبر سات لیڈرشپ دیکھئے اچھی پرسنیلٹی کی نشانی یہ ہے لیڈرشپ اور آپ کو پتا ہے یہ بھیڑ چال کے زمانے میں یہ ہرڈ منٹیلٹی کی زمانے میں جہاں پہ لوگ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں یہاں پہ زومبیز کی طرح بس جو چل رہا ہے کلچر جو فیشن آگئی آنکھیں بن کر کے بس رن اس کے اندر ٹرو لیڈرشپ بہت کم ہے اور ٹرو لیڈرشپ جب ایک انسان میں ہوتی ہے نا then he is not blind اس کو دماغ دیا ہے نا اللہ نے سوچو صحیح چیز ہے وہ کرو تو ایک لیڈرشپ وہ بھی ہوتی ہے ایک انٹرنسک لیڈرشپ جو لیڈرشپ کی وجہ سے ایک انسان خود صحیح چیز دیکھ کر پہچان کر accept کر سکتا ہے اوکی this is the right way وہ ایک انسان کے لیڈرشپ قولٹی ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے ہرڈ منٹیلٹی کیا ہے سب لوگ یہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اس لئے سب لوگ آئے ہیں اس لئے میں بھی آ گیا ہوں سب لوگ یہ کر رہے ہیں اس لئے میں کر رہا ہوں اور لیڈرشپ والی قولٹی کیا ہے کوئی ہے نہیں ہے یہ صحیح ہے نا میں کروں گا کریں گے آپ کے اندر یہ چیز کوئی ہے نہیں ہے جو کہتے ہیں نا میں جہاں کھڑا جاتا ہوں line وہی سے شروع ہو جاتی ہے no problem کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آگے بڑھے گا میں بڑھوں گا آگے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے when this is the right thing to do I will do it میں یہ چیز کروں گا تو وہ ایک true leadership ہے leadership personal thought پر ہوتی ہے پہلے personally ایک انسان کے اندر conviction ہو belief ہو confidence ہو وہ چیز leadership ہے پہلے اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے اس کے بعد میں پیچھے کی چیز کیا ہے کہ لوگوں کو guide کرنا ایک true leader کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ وہ lead کرتا ہے نا leader ہے لیکن پیچھے کوئی lead کرنے کے لئے نہیں ہے تو کسی کے بارے میں care کرنا win win کرنا سامنے والے کو جتانی کی کوشش کرنا سامنے والے کو cultivate کرنے کی کوشش کرنا کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کرنا share کرنے کی کوشش کرنا guide کرنے کی کوشش کرنا winner بنانے کی کوشش کرنا یہ true leader ہے آج کیا معلوم ہے آپ کو زمانہ چل رہا ہے آج ایسے زمانہ چل رہا ہے جہاں لوگ آکے بولتے ہیں vote for me leadership کے نام میں politics ہوتی ہے leadership کے نام میں بہت ساری گندی چیزیں چلتی ہیں leadership کے نام میں آپ کو پتا ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ان کے پاس دو آدمی آئے کہا امیر نا یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو امیر بناو leader بناو ہمارے قوم کی leader بنا دو یہ لوگوں کا leader بنا دو leadership دو تھوڑا ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لا نوالی حادہ من صالہ ولا من حر صالہ ہم یہ leadership نہیں دیتے اسے جو اسے مانگتا ہے جو اسے مانگتا ہے ہم اسے نہیں دیتے اور جس کے اندر ہیرس اور لالچ ہوتی ہے ہم اسے نہیں دیتے مطلب کیا ہے میں تمہارا leader بننا چاہتا ہوں vote for me نہیں یہاں پہ صحیح چیز کیا ہے کہ جو ایک انسان خود ایک stand لے گا کوئی چیز میں آپ نے stand لیے امانداری ہے آپ کے اندر سچائی ہے آپ کے اندر وہ سچائی کی وجہ سے you are standing by the principles پھر کیا ہوگا خود بخود پیچھا آیاتے لوگ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو care کرنا ہوتا ہے کہ آپ اچھے اصولوں کے ساتھ صحیح اصولوں کے ساتھ selfish چیز کے لیے نہیں خود کے سوارت کے لیے نہیں خود کے شو کے لیے نہیں خود کی popularity کے لیے نہیں بلکہ genuinity کے لیے بلکہ کسی کو صحیح راستہ بتانے کے لیے you take position آپ کسی کو help کرو کسی کو guide کرو یہ leadership چیز ہے اور یہ personality کی trait ہے quality ہے اور چاہے آپ کے پیچھے follower ہے نہیں آپ کے اندر leadership چیز ہونی چیز follower ہو سکتا ہے بعد میں آئیں گے ہو سکتا ہے نہیں آئیں گے you are not bothered آپ وہ چیز کے لیے نہیں کر رہا leadership quality ہونی چیز leadership کی quality ہونی چیز leadership کی quality اگر ایک انسان میں ہے he is a person who is a giver he is a person who cares یہ ایک real care کرنے والا ہے اور genuine leaders ایسے ہی ہوتے ہیں genuine جو اپنے قوم کے لوگ کے leaders جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں who care for people تو یہ بہت ضروری ہمارے لیے quality ہے ہم نے دیکھا patience leadership اب ہم آتے ہیں ایک ایسی چیز پر جسے لوگ shallow sense میں لیتے ہیں لیکن ہم genuine sense میں لیں گے اور وہ ہے you you سے مراد you you سے مراد آپ کا exterior کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ کے exterior کی بات کر رہا ہوں اب آپ سب کو میں challenge کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنی باتیں کیے کیا exterior کی کوئی چیز allowed ہے کہ نہیں allowed ہے allowed ہے کہ نہیں allowed ہے کیسے اندر ایمپورٹنٹ ہے کہ بہار ایمپورٹنٹ ہے اندر یا بہار بولیے برابر برابر اندر زیادہ اور اندر سے بہار پہ اثر آئے گا جیسے ہم نے ایک چیز دیکھا body language وہ آؤٹ ہوا نا external ہوا smile ہوا اچھا کپڑے فٹے پرانے ہو یا اچھے ہو یا کیا کپڑوں کی فکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہے ماملہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں personality کپڑوں پہ نہیں ہوتی ہے لوگ کیا سمجھتے نا personality کپڑوں پہ ہوتی ہے میں جب یہ topic پہ research کر رہا تھا مجھے ایسے ایسے بھی training دکھائی دی جس میں بلے کہ آپ کی یہ accessories آپ کی یہ چیز دیکھیں کیسا ہے پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے خوبصورت ہی پسند کرتا ہے یہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اچھے کپڑے پہن سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خوبصورت ہے خوبصورت ہی پسند کرتا ہے مطلب یہ permissible ہے حدیث صحیح حدیث ہے یہ permissible ہے انہوں نے کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر بندے پہ دکھائی دے اللہ کی نعمت کا اثر بندے پہ دکھائی دے اللہ کو یہ پسند ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفد آتے تھے ملنے کے لیے یا جمعہ کا خدبہ وغیرہ ہوا کرتا تھا کچھ special clothes رکھتے تھے جو better کپڑے پہننے کے لیے اس میں کوئی غلط نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کپڑے ہیں جس وجہ سے میری قدر ہے اور آج میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میرے پاس قدر نہیں ہے اس لیے آج میں کم ہو گیا اور کپڑوں کے وجہ سے better ہو جاؤں گا تو نہیں کپڑے نہیں ہیں اصل کپڑے اصل نہیں ہیں کپڑے کچھ نہیں ہیں کپڑے صرف اس چیز کا fulfillment ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کرے پہنے کس حیث بار سے جو آپ کے پاس ہے الحمدللہ کسی کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں جو پہننا ہے جیسے عید کا ٹائم ہو اب بولیے کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں عید میں کیا پہنوں عید میں نئے کپڑے پہننے کی حدیث نہیں ہے لیکن جو ہے اس میں سے اچھے پہننا فٹ گئے ہیں تو ان کے بارے میں خود آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کپڑے repair بھی کیا کرتے تھے یا کوئی چیز ہو جو اس کے اندر پرفیوم ہے اتر ہے انہیں پسند تھا اچھی خوشبو کہ کوئی بیٹ سمیل ہو انہیں نہیں پسند تھا کیونکہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تو ایک اچھی خوشبو ہو ایک اچھی سمیل ہو یہ پسندیدہ چیزیں ہیں برش کیے ہیں ایکسٹرنل ہی ہوا نا یہ ارے برش کرنے سے کیا ہوتا ہے پرسنالٹی پرسنالٹی برش کرنے سے ہوتی ہے یا اندر کچھ ہے امپارٹنٹ اندر سے کیا ملا اندر سے ہی ملا سامنے والے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے نا یہ اندر سے ہی آیا نا ابھی بیٹ برت سے تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے گی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواق کرنا سکھایا ہر نماز کے ٹائم پر گھر میں انٹر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسواق کرتے ایسے نہیں تھا کہ وائف کو تکلیف ہو کہا موسواق مو کو پیار کرتا ہے اللہ کو بھی پسند ہے تو اللہ also likes کہ ایک انسان یہ چیزوں کا خیال رکھے تو کیا external چیزیں اس میں آتی ہے نہیں آتی confusing لگ رہا ہے یا آپ کو کیا نہیں لگ رہا ہے یہ دونوں کا balance کیسے سمجھیں گے دونوں کا balance کیسے سمجھیں گے smell ہو گئی کپڑے ہو گئے یا کس طرح سے آپ body کا posture رکھتے ہو body posture بھی important ہے ایک ہوتا ہے ہارا ہو انسان جا رہا ہے کہیں تو body posture سے بھی فرق پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ہے تو external چیزیں important ہے کہ نہیں important ہے اپنی جگہ پہ important ہے جتنی اس کی جگہ ہے اتنی importance ہے اس کو primary بنا دیں گے اس کو number one point بنا دیں گے میں تو اس کو actually انہا last میں رکھا تھا لیکن میرا formula جو بن رہا تھا اس کے اندر you جو ہے وہاں پہ دال کر مجھے formula میں fit کرنا پڑا otherwise میں نے اسے last point رکھا تھا تو اس کے اندر body ہو body language ہو کپڑے ہو یہ ساری چیزیں ہے اپنی جگہ پر ہے it has its own place ہم منہ نہیں کر رہے ہیں but at its own level وہ primary نہیں ہے جو لوگ primary سمجھتے ہیں وہ shallow بن جاتے ہیں جو اسی کو asal سمجھتے ہیں کہ میں اچھے کپڑے بن کے personality بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت چھے کپڑوں میں normally رہتے ہو تو کبھی آپ سادے simple کپڑوں میں آؤ اور آ کر کے دیکھو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بس فرق ہو گیا ابھی میں الگی انسان ہوں کپڑوں سے انسان نہیں ہوتا ہے کپڑوں کے اندر جو asal انسان ہے وہ انسان ہے کپڑے asal نہیں ہیں asal کیا ہے جو ایک انسان ہے تو یہ ہو گیا ہمارا point number 8 اب دو ہی point بچے ہیں point number 9 ایک real personality کا point number 9 اور وہ ہے confidence وہ ہے confidence confidence کیسے پیدا ہو ایک انسان میں confidence دور کرنے والی کونسی چیزیں ہیں کن چیزوں کے ویعہ سے confidence چلایا آتا ہے کن چیزوں کے ویعہ سے confidence آتا ہے یہ خود ایک topic ہوگا انشاءاللہ کسی دن لیکن آج ہم اتنا دیکھیں گے کہ confidence پیدا ہوتا ہے جب آپ fears کو ختم کرو اپنے آپ کے اندر جو بھی fears ہے اس کو confront کرو اور fears کے اوپر ہم topic لے چکے ہیں کہ آپ fears کو کیسے confront کریں گے fears کو کیسے ختم کریں گے fears کی reality میں کیسے war fears کے خلاف war کیسے کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا w سے worst کیا ہو سکتا ہے سوچ لو ہٹاؤ assumptions کو ختم کرو a for assumptions assumptions ہو گمان سے fear پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بات کروں گا پتا نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے یہ کیا سوچیں گے تو وہ fear assumptions کی بنیاد پر ہوتا ہے گمانوں کی بنیاد پر وہ fear کو ختم کرو اور r سے rethink 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 کرتے مت رہو بلکہ go ahead جو صحیح چیز سوچ لیے آپ نے سوچ لیے decision لے لیے go ahead تو fear کو جب overcome کرتے ہیں تو یہ overcome کرنے سے ایک انسان میں confidence آتا ہے internal fears ہوتے ہیں انسان کے خیالی fears ہوتے ہیں real fears ہوتے ہیں وہ fears کو دور کرنا ایک اور چیز confidence کا حصہ ہے جہاں پہ ایک انسان کے اندر belief ہوتا ہے doubt نہیں ہوتا ہے جو وہ بول رہا ہے کہہ رہا ہے اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں doubtful ہوتے ہیں مطلب وہ کوئی کنارے پہ ہی نہیں ہوتے ہیں وہ doubt میں پڑے رہتے ہیں شک میں تو یہ جو doubt والی چیز ہے یہ clarity نہ ہونے کی ویعہ سے پیدا ہوتی ہے ایک انسان میں اگر clarity نہ ہو وہ اس بارے میں اگر اس کے اندر clarity نہیں ہے کہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے doubts پیدا ہوتے ہیں تو doubts نہیں ہونا چاہیے ایک انسان کے لیے doubts کا clear قائدہ ہے کہ جو چیز clear ہے yes clear ہے no and if I don't know ہے تو clear ہے کہ I don't know تینوں چیز clear ہے yes بھی clear ہے no بھی clear ہے I don't know بھی clear ہے اس کے اندر کیا ڈرنا ہے جب integrity ہے جب سچائی ایک انسان میں I don't know مجھے نہیں معلوم ہے یہ clear ہے یا unclear ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم ہے تو کیا ہے be very brave کیونکہ کب ہوتا ہے یہ سب کب ہوتا ہے confidence کب جاتا ہے جب جھوٹی personalities ہوتی ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے confidence میں بہت problem ہوتا ہے ان کو ایک artificial چیز رکھنی پڑتی ہے سامنے جو genuine ہے اس کی سچائی اس کے اندر confidence پیدا کرتی ہے کیا ہے اس کے لیے کوئی tension نہیں ہے میں نے کہا نا no pain pain نہیں ہوگا حالانکہ کہا ہوتے no pain no gain لیکن بینا pain کے gain be yourself and there is gain اندر لیکن صحیح اندر صحیح چیز لے آئیں وہ pain ہوگا وہ ایک بار اندر سے اپنے آپ کو correct کرنا لیکن artificial والا pain نہیں ہوگا تو ہم کیا دیکھتے ہیں جو artificial لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے confidence کا ایک چہرہ ہوتا ہے جو genuine لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے confidence کیا ہے ان کی سچائی ہے ارے confident آدمی کو اگر بات نہیں کرنے آتا ہے تو بھی وہ اس کی بات جو بول رہا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے اس کی body language میں جو نکل رہا ہے وہ اس کا confidence نکل رہا ہے کیونکہ وہ سچا ہے تو ایک اور چیز ہے جب آپ سچے ہو اور جھوٹ نہیں بولتے ہو تو وہ آپ کا ایمان و یقین جو ہوگا I am truthful تو وہ چیز آپ کی بات کرے گی خود سے اسی لیے اپنے اندر کی چیز کو fight کر لو تو باہر confidence automatically آئے گا اور باہر confidence آنے کے لیے ہم نے دیکھا fear کو overcome کرنا ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کچھ چیزیں جو دنیاوی طور پر سمجھی جاتی ہے confidence ہونے کی نشانی یا confidence نہیں ہونے کی نشانی جیسے آپ کسی سے کیسے ملتے ہو آپ کھڑے کیسے رہتے ہو آپ کسی سے ملتے کیسے ہو آپ smile کیسے کرتے ہو تو جب آپ genuine ہو آپ دل کے اندر سے smile کر رہے ہو آپ کے باہر کی outer language بھی اچھی نکلے گی جب وہ اندر کی چیز clear ہے جب وہ ایمانداری ایک انسان میں ہے اس کے باہر کی body language بھی صحیح automatically نکلے گی تو یہ confidence کے لیے ایک بہت important چیز جو ہم نے تین angle دیکھے ایک ہے fear ایک ہے integrity سچائی اور ایک ہے body language تینوں میں سب سے اصل بات یہ ہی ہے کہ اندر سے آپ ایماندار ہو اور fight کر رہے ہو صحیح چیز رکھ رہے ہو اللہ کا ڈر ہے دنیا کی greed میں نہیں پڑے ہوئے ہیں تو you don't have anything to fear confidence خود با خود پیدا ہو جائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے نا confidence اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس سامنے والے کے of میں ہوتا ہے آدمی he's feeling کہ یہ ہے اور میں یہ ہوں نہیں آپ کون ہو معلوم ہے آپ اللہ کے بندے ہو آپ اللہ کے بندے ہو اللہ کون ہے معلوم ہے آسمان زبین کا بنانے والا ہے جو جس کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو اس چیز کی strength محسوس ہونی چاہیے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور جو ہے سامنے وہ کیا ہے اس کا دنیا کا test ہے اس کے پاس ہے اسی وجہ سے there's nothing to feel کہ بھئی میں stage پہ جا کے کیا کروں گا میں stage پہ ہوں تو کیا کر رہا ہوں میں صرف وہی بات کر رہا ہوں جو ایک صحیح بات بولنا ہے مجھے اگر آ کر کچھ اور کرنا ہے نا تو نہیں کرنا ہے میں صرف صحیح چیز کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں تو کیا غلط ہے میں اگر کسی سے مل رہا ہوں تو میں ایک مل رہا ہوں میرے دل صاف ہے میں ایک اچھائی کے لیے مل رہا ہوں I am thinking کہ کیسے میں کوئی اچھی چیز پہنچاؤں کسی تک بھی کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو انسان ہی ہے نا کوئی روبوٹ تو نہیں ہے کوئی جن تو نہیں ہے اور جن ہو تو بھی no problem تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ confidence ایک انسان کے اندر ہو یہ ہے point number 9 اور last point اور وہ ہے knowledge knowledge اپنے آپ کو up to date رکھئے knowledgeable رکھئے کیونکہ knowledge ایک انسان کے اندر ہونا اس کے اندر ایک بہترین adonment ہے اس کے اندر ایک بہت خوبصورت سی چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اچھی چیز ہے تو seeking knowledge is compulsory knowledge حاصل کرنا ہے اللہ نے دیا ہے سوچنے کی طاقت دی ہے تاکہ ہم اپنی knowledge کو up to date رکھیں یہ knowledge ایک بہت اچھی personality کی quality ہے جو لوگ up to date رہتے ہیں جو knowledgeable ہوتے ہیں they are more beneficial ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی بار وہ knowledge سے فائدہ ہو کسی کو پتا نہیں ہے آپ نے بتایا اور آج کل knowledge بڑھانے کے ذریعے بھی آگئے ہیں اور it has become accessible and available لیکن ایک انسان کو choose کرنا پڑتا ہے کہ کونسی knowledge وہ لے گا کونسی knowledge کو لینا ہے اور کونسی knowledge ہمیں avoid کرنا ہے علم النافیہ لینا ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمیلہ دیا بہت beautiful حدیث ہے سنان ابنماجہ میں صحیح سنت سے انہوں نے کہا صل اللہ علم نافیہ اللہ سے مانگو نفی والا علم beneficial knowledge وطاوض باللہ من علم لا انفع اللہ کی پناہ مانگو ایسے knowledge سے جس سے فائدہ نہیں ہوتا تو اپنے دماغ کے اندر اچھی چیزیں بھریں گے اچھی knowledge acquire کریں گے وہ direction میں محنت کریں گے اور جو چیز میں benefit نہیں ہے فائدہ نہیں ہے ایسے بہت سی useless چیزیں ہیں وہ useless چیزیں سیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہیں avoid کرنا ہوتا ہے تو knowledge حاصل کرنا یہ ایک بہت important چیز ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 qualities ہے جو انسان کے اندر یہ 10 qualities آ جائے اور یہ quality والا انسان اگر آپ کو ملے جس کے اندر number one positivity ہے وہ انسان کے اندر positivity ہے ملو تو positivity مل رہی ہے ملو تو ایسا لگ رہا ہے کتنا positive انسان میں بھی positive بن کے آ گیا اگر ملو تو ایسا لگے کہ یہ اس کا outlook کتنا positive ہے کہ جہاں دیکھ رہا ہے اسے opportunity دکھ رہی ہے depressed کہانی نہیں depression میں بھی opportunity دکھ رہی ہے تکلیف میں بھی opportunity دکھ رہی ہے positive انسان آپ کو ملے تو کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا number two ایسا انسان who's who's not for after popularity avoid popularity مطلب popularity کے پیچھے نہیں پڑھا ہو اس کو یہ show میں interest نہیں ہے اس کو popularity میں interest نہیں ہے he is what he is اس کو popularity نام fame وغیرہ interest نہیں ہے اس کو reality میں interest ہے number three اس کے اندر integrity سچا انسان ہے یہ مل جائے سن 2018 کے رہنے والے انسانوں کو ہاں ہم لوگ اس سال میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ زمانے میں integrity کی قیمت کیا ہے پتا ہے آپ کو کیونکہ یہ rare چیز ہے سونے کی قیمت کیوں ہے معلوم ہے اگر سونا ہر جگہ پڑھا ہوا ملتا تو کوئی قیمت نہیں ہوتی diamonds کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اگر ہر جگہ diamonds ہی تو آج کے زمانے میں integrity کی بہت بڑی قیمت ہے and if we can create this in ourselves آپ کی family life ہو آپ کا business ہو آپ کا career ہو آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز آپ کے اندر ہے بہادری ہے integrity number 4 اچھے nature والا انسان helpful ہو caring ہو smile کر ملنا بات کرنا گیبت کرنے میں انٹریس نہیں گالیاں نہیں who is a very good انسان انسان انٹرنسک انسان کیا اچھا نہیں لگے گا انسان number 4 اندر سے تو اچھا ہے communication بھی اچھا ہو بات بھی کر رہا ہو he can talk he can communicate he can share he can understand جس سے ہم اپنی بات بول سکتے ہیں جو ہماری بات سمجھ سکتا ہے جو سننے میں بھی interested ہے بولنے میں بھی interested ہے بولتا تو بہت clearly بات کرتا ہے مجھے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ کیا ہے اس کی پانچویں قولٹی چھٹی چیز اس کے اندر کیا ہے پیشن ہے وہ normal حالات نہیں testing حالات میں بھی ویسے ہی رہتا ہے testing حالات میں بھی patience ہوتا ہے گصے والا حالات میں بھی گصے کو کنٹرول کرتا ہے پریشانی والا حالات میں بھی he's very good patience والا انسان ہے کیا انسان اچھا نہیں لگے گا l اس کے اندر leadership quality ہے بھی چال کے بھیڑوں میں سے بھیڑ نکال کے نہیں بھی جو وہ person ہے وہ بھی صحیح ہے اور c میں وہ اس کے اندر confidence ہو مطلب he has the great things but confidence بھی ساتھ میں ہے جھوٹے لوگوں کے پاس confidence ہوتا ہے اچھے سچے لوگوں کے پاس کیا نہیں ہونا چاہیے artificial لوگ confidence دکھتے ہیں دکھاتے ہیں atleast somehow کیسے کیسے کر کے وائر کرتا ہو گلتی ہو جائے کوئی بتا دے he correct himself because he wants knowledge اس کو زندگی میں correction کر کے آگے بڑھنے میں interest ہے اسے یہ نہیں ہے کہ میں بس بتا رہا ہوں جو جہاں ہوں لکیر کا فکیر نہیں ہو وہ آگے بڑھتا ہے سیکھتا ہے knowledge benefit ہونا چاہیے غلط knowledge نہیں سیکھنا ہے فائدہ ہے نا i am interested beneficial knowledge i am interested most beneficial knowledge first تو ہم دیکھتے ہیں اگر ایسا person آپ کے سامنے آئے تو ہم ہر ہر کوئی ایسے person کو پسند نہیں کریں کوئی doubt کی بات ہے کہ اسی وجہ سے michael h hart نے prophet muhammad جو یہ ساری qualities کے embodiment تھے michael h hart نے the 100 ranking of the most influential persons in history میں number one personality بتا ہے number one کیا تھا ان میں یہ سچائی تھی ان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنیاد سچائی ہے اور وہی چیز ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے qualities کے ساتھ میں نے present کرنی کوشش کی جب میں topik پر prepare کر رہا تھا تو list جب بنائی تو 40 qualities کی fit ہے وہ 40 کی 40 ان 10 کے اندر fit کی گئی ہے جو بات آپ کو کہیں گئی اس میں ساری comprehensive طور پر لانے کی کوشش کی گئی جو ایک real personality کے traits ہے جو ہم سب سکون peace of mind for yourself and fathers ایک بہت اہم بات ہے کہ lowering your gaze مطلب ایک male اگر female کو دیکھ رہا ہے یا female اگر male کو دیکھ رہی ہیں تو اس کے اندر اسلام نے سکھایا سورہ 24 ورس 30 اللہ للمومنین کہہ دو مومن مردوں سے believing من سے کہہ دو یا قدو من ون میں یہی guidance عورتوں کو دی گئی ہے تو اگر کوئی یہ follow کرتا ہے تو confidence کا rule جو آئے کونٹیکٹ آیا وہ حساب سے تو یہ اچھا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ rule بتایا گیا ہے اس میں benefit ہے society کے لئے کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھلے ہی دونوں الگ ہیں یہ بات پہلے کہی جاتی تھی کہ دونوں سیم ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں لیکن اگر آپ google کرو کبھی brains of men and women brain تو دیکھا گیا کہ ایک ایفریکا کا انسان ہو یا امریکا کا ہو یا انڈیا کا ہو سب انسان وں اتنے well connected ہوتے ہیں کہ ان کے لئے communication ان کی strength ہوتی ہے communication بات کر پانا ان کی وہ strength ہوتی ہے وہ دونوں sides use کرتی ہیں مردوں کے لئے کیا ability ہے کہ special abilities ہوتی ہے جو planning کے لئے ضرور یہ وہ چیزوں میں مرد عورتوں سے better ہوتے ہیں یہ brain کی study نے رویل کیا ہے اسی وجہ سے اگر stroke کوئی ایک side کے brain کو لگ جائے جو side ہم use کرتے ہیں وہ stroke اگر کسی مرد کو آ جائے تو اس کی speech ability چلے آئے گی لیکن وہ same stroke اگر ایک عورت کو آئے اس کے بعد بھی بات کر سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھوں گے کہ امریکہ میں آج جو ایک اوپن کلچر فالو کیا گیا ایک مثال ہے اور جسے لوگ پروگریس کی مثال سمجھتے ہیں لیکن یہ چیز میں آپ دیکھوں گے تو امریکہ کے اندر جو census dot gov گورنمنٹ ویب سائٹ ہے census کی اس ویب سائٹ میں آیا ہے کہ one fourth بچے one fourth ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ single parent home میں بڑا ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایک چیز common ہو گئی یہاں تک آکے census ویب سائٹ پر امریکہ کی اور بلکہ آپ ساری western countries میں دیکھیں گے تو تقریبا status یہ ہو گیا ہے کہ 40% بچے امریکہ کے اندر outside marriage پیدا ہو رہے ہیں خود فرانس تو 50% cross کر چکا ہے UK کے اندر برٹیش پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا آرگیومنٹ اس بارے میں چلا تھا کہ برٹیش law میکرز یہ بار discuss رہے تھے کہ ایسے لوگ جو بچے within marriage پیدا کریں ان کو tax benefits دینا چیئے کیونکہ دیکھا گیا کہ یہ بچے جو single parent جو unmarried mothers کو پیدا ہوتے ہیں ایسے بچے studies میں ان کا performance خراب ہوتا ہے education میں ان کا performance خراب ہوتا ہے یہ تک دیکھا گیا کہ drug addiction کے child ratio جو outside marriage پیدا رہے ہیں 48% France 50% already cross کر چکا ہے پورے European Union کی ساری countries ملائیں گے تو 40% کا average چل رہا ہے تو مطلب کیا ہو گیا ہے کہ بچے outside marriage پیدا رہے ہیں ان کو inheritance rights تو نہیں ملیں گے باپ کے کیونکہ father ان کا official father نہیں جب on record on paper تو اس کے inheritance کے rights ملیں گے نہیں maintenance کے rights ملیں گے نہیں اور invariably کیا ہو رہا ہے one fourth بچے of America single mothers بڑھا کر رہی ہیں single mothers جو ماں اور باپ دونوں کا role play اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچوں کے ساتھ بچپن exploit اور کیا جا رہا ہے in the name of freedom تو ہم دیکھ رہے یہ تو میں نے ایک مثال بتائی ہے ایسے بہت سارے problems ہیں میں آپ کو مثال بتاتا ہوں انڈیا کا جو سارا medical budget ہے اس سے زیادہ budget America کو صرف STD control کرنے میں spend کرنا پڑ رہا ہے صرف sexually transmitted diseases جو spread ہو رہی ہے کیوں آپ دیکھئے cdc.gov cdc center for diseases and control جو american government disease control کی website ہے اس کے تعلق سے ان کے planning وہاں پہ سب دیا ہوتا ہے اس میں آیا ہے کہ amerika 33 million 33 crore population میں 110 million 11 crore STD 33 crore میں 11 crore کو STD ہے اور STD control کرنے میں اتنا بڑا budget ڈیل کرنا پڑا ہے تاکہ یہ اور بڑھ کر پوری population 100% effect نہ ہو جائے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف تھوڑی مثال ہیں ایسے بہت بڑے problems create ہو رہے ہیں تو آج یہ open culture اتنا بڑھ ہمارے بڑھ سوال پوچھا کہ اگر کوئی شخص ہے جو تھوڑا غصے والا ہے اور غصے والا ہونے کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میرے غصے کے ویعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور اسی وجہ سے وہ پرسن لوگوں کے ساتھ مکس نہیں کرتا ہے منگل نہیں کرتا ہے کیونکہ میں غصے والا ہوں اور میرے غصے کے ویعے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اسی وجہ سے وہ شخص انٹروورٹ بنا ہوا ہے حالان کے فیکٹ کیا ہے نا اکثر انٹروورٹ سے لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن صرف دینا ہوتا ہے حیاء جو ہوتی ہے آج جو لوگ بے حیاء بولتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں پروفی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر تمہیں اندر حیاء نہیں ہے تو جو چاہوں گے کر لوں گے ایک انسان کچھ بھی کر لے گا وہ حیاء ہوتی ہے جو کئی بار ایک انسان کو کچھ غلط رانگ سے روپتی ہے تو وہ حیاء غلط نہیں ہاں یہ کرنا ہے کہ اس کو کیا چیز میں overcome کرنا ہے ایک desire سے overcome کرنا ہے کہ میں اپنے گستے کے چکر میں کسی سے ملوں گا ہی نہیں تو یہ ہاتھ ملانے کا ریوارڈ نہیں ملا یہ سلام کہنے کا ریوارڈ نہیں ملا یہ smile کرنے کا ریوارڈ نہیں ملا اکیلے میں آئینے کو smile کریں گے ریوارڈ نہیں ملے گا انسان چاہیے نا سامنے smile کرنے ہی کہ سامنے انسان ہونا چاہیے تو ریوارڈ نہیں ملنے والا ریوارڈ کب ملے جب وہ smile کا کوئی ریوارڈ ملے اسی طرح میں کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں کچھ بات دیکھو کیا ہوتا ہے ایک انسان جو اکیلا رہتا ہے وہ انسان کے پاس صرف اس کی نکی وہ جتنی نکی کر رہا ہے سامنے گناہ کر رہا ہے day of judgment آئے گا اس وقت ایک سائٹ پہ سارے good deeds ہوں گے دوسرے سائٹ پہ سارے sins ہوں گے گناہ ہوں گے good deeds زیادہ نکلیں گے جنت جائے گا اور گناہ زیادہ نکلیں گے تو اس کو اس کی سزا ملے گی جہنم اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ اس کے پاس صرف خود کے deeds ہیں لیکن سوچو میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی جس کے اندر آیا کہ من دل اللہ خیر جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا ریوارڈ ملے گا یعنی کہ اگر مان لیجیے کہ ایک شخص ہے لیکن ہی کنٹرول ڈیزائنگ اور وہ پیشنس کے ساتھ کسی سے بات کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی اچھی آئیڈیا شیئر کرتا ہے کوئی اچھی بات بتاتا ہے اور سامنے والے نے جا کے وہ اچھا کام کر لیا وہ کر کے اسے کتنا ریوارڈ ملا اتنا ریوارڈ اس کے سکیل میں خود سے آگیا تو اس کی وجہ سے اس کے پاس خود کے ریوارڈ ہیں اس کے پاس وہ کاربن کوپی نہیں آنے والی ہے مطلب وہ کام کرے اور مجھے اس کا ریوارڈ ملے دنیا میں بھی کمیشن ملتا ہے کمیشن کہ بھئی یہ بزنس لائے میں تمہیں کمیشن دوں گا 2% کتنا کمیشن ہے 2% 5% 10% اور کیا ہوگا کمیشن لیکن یہاں پہ بات ہے کہ جتنا عجر اسے ملا اتنا بتانے والے کو ملے 100% ملتا ہے مطلب کسی نے آپ کو دو بات بول دیا کوئی غصے میں بھی اور آپ کو دو بات بول دیا یا مان لو کہ میں نے تو سلام کیا اس نے تو سلام کا جواب بھی جب ہم صبر کرتے ہیں جب ہم 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 پیشن ہوتا ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور good deeds مل رہے ہیں مطلب گناہ forgive اور good deeds مل رہے ہیں جی اگر مان لیجی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں وہ سامنے والا گیبت کر رہا ہے کیونکہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کے اندر یہ نیچر کی سٹرن نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ جب کمیونکیشن کرتے ہیں بینا نیچر کے تو گیبت کرنا نارمل سی بات ہے کہ ٹاپک کیا ہے کسی کے بارے میں بات کریں گے یومر اچھی چیز ہے یومر ہو تو اچھی چیز ہے بھئی اچھی چیز ہے آپ کے اندر یومر ہو لیکن کسی پہ ہس بری بات ہے تو یہ کومن سی بات ہے کہ لوگ دوسروں پر ہستے ہیں دوسروں کا مزاک اڑاتے ہیں اور جب سب لوگ کر رہے ہیں تو وہ پھیڑ چال ہو رہی ہے سر اٹھانے لیڈرش چاہئے یہ جو ساری جو ہرڈ منٹیلٹی میں ہوتی ہے سب لوگ وہی ہے تو اس کے اندر ایک انسان وہ چیز کے اندر بہاو کے ساتھ خود بھی بہہ جاتا ہے حانکہ کیا کناچ چیز میں کتنے بھی لوگ سامنے ہو آپ کی انٹیگریٹی ہے وہاں پر آپ کے سامنے تین آپشنز ہیں محمد نے فرمایا تم میں سے کوئی غلط چیز کو ہوتا دیکھیں ہاتھ سے روک سکتے ہو مطلب ہاتھ سے روک سکتے ہو اگر آپ بڑے ہو آپ کی بات سنی جاتی ہے گھر کے اندر آپ بچے کر رہے ہیں تو آپ بچوں بل سکتے چلو سب لوگ یہاں بند کرو آپ آپ وہاں کے ٹیچر ہو ٹیچر کے سامنے بچے کر رہے ہیں تو ٹیچر has the power کہ بھئی روک سکے فزیکل مطلب بول سکے یہ کرنا غلط ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے رکھو تو زبان سے رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں سامنے والا سمجھ جائے نہ سمجھ اس کی بات ہم لوگ ٹرائ کر رہے ہیں بتا تو رہے ہیں پھر لیکن اختیار نہیں اختیار ہے تو you are in the first category اگر بول کے آپ کی بات سنی ہی جائے گی you are in the first category اگر سنی جائے گی کنونس ہوگا تو سنیں گے نہیں سنیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی کے honor کو defend کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا قیامت کے دن مطلب آپ کسی کی عزت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ آپ کی عزت کو سنبھال گا منصد مسلم جو کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا اور آپ کسی کی عزت کو بچا رہے ہیں اللہ آپ کی عزت کو دنیا میں اور آخرت میں بچائے گا یہ کتنی بیوٹیفل چیز ہے تو ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے یہ ریوارٹ کھوڑنا نہیں چاہیے اور اگر یہ سیکنڈ سٹیج بھی نہیں تو دل میں برا سمجھ تو دن ان دیٹ کیس ایک آپشن ہے کہ میں دل میں برا سمجھ رہا ہوں تو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے لیکن اگر اس میں خوش ہو رہے ہیں دو پوائنٹ میں بھی بول دیتا ہوں وہ اتنی باتیں بولے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا میں نے بھی دیکھا تو اس میں کہا کیونکہ یہ کیسا ہے قرآن میں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی ڈیڈ برادر کا گوش کا میٹ کھائے تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ تمہارا برادر ڈیڈ ہے اس گوش میٹ کو کھانا پسند کروں گے تو وہ بھائی ہے جس کی بھی گیبت چل رہی ہے جس کی بھی عزت خراب ہو رہی ہے this is your brother you are eating his meat مطلب اتنی گندی سی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے تو I hope کہ ہم لگ ایسی gatherings میں we stand up with leadership quality is بہت ضروری وہ سب کے ساتھ مت رہو don't be cowed down کہ سب لوگوں کے سامنے میں اکیلا کون ہو نہیں you have to stand for the truth صحیح بات ہے کھڑے رو پھر آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی وہ personality کی strength پیدا ہوگی جو آخرت کے اعتبار سے بہت بہت عزت کی بات ہے لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی قدر ہیں and i'll tell you something people who stand out بھلی یہ لگتا برا ہے لیکن ایسے لوگ کی نیچر پہ ہوتے ہیں صحیح نیچر پہ چلی ہم یہی پہ اس آنسر کو ختم کرتے ہیں وَأَشْدُ اللَّهِ الْاَنْتَ وَسْتَفَرْقَةُ وَلَكُمْ